بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروی انگینی ڈیزائننگ فارمش کے پیڑ فارم سے آج میں آپ کو بہت یوسفل ویڈیو کے مطالق بتاؤں گا اپنے روڈ پورجیکٹ کے مطالق کہ اگر آپ نے اس کی پلان اینڈ پروفائل کو جرا کرنا اور اس کی شیٹس کو بنانے اس طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اور پرنٹ نکالنا ہے تو آپ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں بغیر سیول تھری ڈی ایگل پوائنٹس یا کوئی بھی روڈ کا جو سوٹ فیر ہے اس کے بغیر تو یہ ان ڈیٹے کی مدد سے ہم آپ کو ادھر مینویل پورا آٹو کیٹ کے اندر اس کی ورکنگ کریں گے ان شیٹس کی اور اس کے مطالق پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پروفائل لگانے کا طریقہ کار بتاؤں گا جو میں ممید کرتا ہوں آپ کو بہت پسند آئے گا یہ دیکھیں ایکسر کے اندر یہ میں نے ڈیٹا ادھر سے انپوٹ کیا ہوا ہے اور سکلپس کمانڈ کو میں نے ادھر انٹر لوڈ کیا ہوا ہے تو ادھر سے میں پیسٹ کروں گا تو یہ میری ادھر سے پلان اور پروفائل سارا کچھ ادھر سے ہمارے پاس نسل اور اوپر سے ہمارے پاس جو پی جیل کی لائن ہے وہ ساری کے ساری ادھر سے ڈرا ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ میں آپ کو شروع میں ایک بتا رہا ہوں تھوڑا سا سیمپل اس کے آگے پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں آگے ہم نے اس کی ورکنگ کرنی ہے تو آپ اب اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر ہماری ورٹیکل پروفائلز وغیرہ بھی ساری ڈرا ہو گئی ہیں سارا تو یہ ہم نے جسٹ وان کلک کے ذریعے ہم یہ پورا پلان کو ہم ادھر ڈرا ہو تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پورا پلان اوپر یہ آٹوکائٹ کے اندر ہم نے سیمپل بنایا ہوا سارا اس کی وغیرہ وغیرہ اور یہ پورے روڈ کی الائنمنٹ انڈ کی سینٹر لائنز اس کے اور اس کے ساتھ ہی اس کا آر او ڈبیو وغیرہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے یہ ساری آٹوکائٹ کے اندر اس کی ورکنگ کی ہوئی ہے اور نیچے یہ ادھر آپ کو اس کی پروفائل نظر آ رہی ہے یہ اوپر آپ کو پاس پروفائل لائن اس کے سپرو ہے اس کے وی پی آئی الیویشنز اور اس کی ڈیٹیلز اور ادھر پی سی پی ٹی پوائنٹ اس کے ادھر لگے میں سارے اور نیچے اس کے الیویشنز اور یا سارے اس کے بعد یہ ہم اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس کے پرنٹنگ کے مطالق بھی بتاؤں گا کہ آپ نے ان شیٹس کو الادہ الادہ ڈوائیڈ کر کے مختلف پرنٹس آپ نے مختلف شیٹس کے اوپر کیسے ایڈیسٹ کرنے ہیں کیونکہ اگر ہم اس پورے پلان کا ایک ہی پرنٹ لیں گے تو اس کے اندر ٹیکسٹ ویزیبل نہیں ہوتا وہ نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا تو اس کے لیے ہم نے آگے اس کے شیٹس بنائی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اندر میں ادھر تین شیٹس بنائی ہوئی ہیں اس کے مطالق میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ آپ نے اس کی یہ جو پورشن ہے اس کے شیٹ وان ٹو اور تھری یہ ہم نے اس کی کیسے بنانی ہے اور اس کی یہ نیچے ٹیمپلیٹ اور اس کے اندر ارزنیٹر لینمنٹ سپر ایلیویشن لیفٹ رائٹ اور یہ ٹینجنٹ اور ویرہا ٹی آر یہ پوری چیزیں ہم نے کیسے بنانی ہے تو میرے ساتھ ہی رہیے اس ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ساتھ اس کی ٹی بیکل سیکشن بھی ہے آپ کا پاس بھی جو اس قسم کی ہارٹ شیپ کے اندر جو بھی کپی موجود ہوئے گی آپ اس کی مدد سے اس کو آٹو گائیڈ کے اندر آپ نے کیسے بنانا ہے ہارٹ شیپ کے اندر اس کے مطلق میں آپ کو بتاؤں گا پوری ڈیٹیل کے ساتھ تو آپ کے پاس جو سافٹ کا بھی موجود ہوگی اوپر پلان کا یہ اس طرح کا پورشن بنا ہوا ہوگا اس کے اندر جو ہم ریکوائرمنٹ ہوئے گی اس کا بگننگ آف پورجیکٹ بیو پی اسٹیشن اس کی نارتنگ اسٹنگ اسی طرح ہمارے پاس جو اس کی قرض آئی ہوئیں گی اس کی پوری ڈیٹیلز وغیرہ ہمیں چاہیے ہوگی اس کے اور اس کے بعد اسی طرح نیکس شیٹ کے اوپر آپ آ جائیں تو آپ کے پاس یہ ہمارے پاس پی ایسٹیشن اس کے پوری ڈیٹیل کرو نمبر ٹو اور اسی طرح طریق اوپر آپ آ جائیں گے تو ہمارے پاس ادھر اینڈ کے اوپر جو ہمارے پاس اینڈ آف پورجیکٹ کی جو نارتنگ اور اسٹنگ کی ویلی ہوئے گی وہ ہمیں چاہیے ہوگی تو یہ آپ کا پورجیکٹ جتنا بھی بڑا ہے تو اس کے اندر یہ آپ کو اسی طریقے سے جتنا بھی آپ بڑھانے چاہتے ہیں تو آپ کو آل پی آئیس کا ڈیٹا اور بگننگ آف پورجیکٹ اور اینڈ آف پورجیکٹ کے کوارڈنیٹس وغیرہ چاہیے ہوں گے اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس ایک ٹیپیکل سیکشن جو آپ کا روڈ کا ہوئے گا جس کے اندر پوری ڈیٹیل سینٹر لینس کے کارلس چون اس کا انر شولڈر کیریج وے کوئی ایکزری لین وغیرہ ہے شولڈر ہے اسی طرح آپ کے ایج کے اوپر جو آپ کا بیریئر وغیرہ بنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آر و وغیرہ تو یہ پورا ٹیپیکل سیکشن ہمیں چاہیے ہوگا جس کے اندر ہم سب سے پہلے ان کی سینٹر لینڈ را کریں گے اور اس کے بعد یہ جو لائنز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ساری کی ساری ہم اس کے اندر اس ٹیپیکل سیکشن کے حساب سے بنائیں گے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ تینوں شیٹیں جو ہماری اوپر پلان والا حصہ تھا وہ ہم نے میں نے ادھر کاپی کر کے سامنے لگا دی ہیں جس کے اندر یہ ہمارے پاس اس کا سٹارٹ پوائنٹ نارتنگ ہیسٹنگ اور اسی طریقے سے اس کی ورٹی کرف کا ڈیٹا اور آگے آپ آ جاتے ہیں یہ سیکنڈ پی ہے یہ ہماری بھی اور اس کے بعد تھرڈ نمبر کے اوپر ہمارے پاس ای اوپی جو ہمارے رہا تھا ہے انڈ آف پور جاکتی تینوں شیٹیں یہ میں نے لگا دی ہیں آپ اپنی ہارڈ کاپی سامنے رکھ کے انکوارڈنیٹس کو انٹر کر سکتے ہیں تو ابھی سب سے پہلے ہم نے اس کی سینٹر لائن لگانی ہے اس ڈیٹے کے حساب سے جو کہ ہمیں ادھر دیا گیا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ نیچے آپ نے کمانڈ بار میں آنا ہے پولی لائن کی آپ نے کمانڈ لے لینا ہے اس سے پہلے اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کی اسچنگ اور اس کی نارتنگ کی ویلیو کو انٹر کرنا ہے اس کے بعد کمانڈ لگا دینا ہے اس کے بعد سیکنڈ نمبر کو پر ہم آ جائیں گے اپنی جو ہماری سیکنڈ پی آئی تھی اس کی اسٹنگ اس کی نارتنگ کو ہم انٹر کریں گے اسی طرح کمانڈ بار میں نیچے کمانڈ کمانڈ بار میں آپ آ جائے ہیں پی سیکس ٹھیک نائن کوائنٹ سیکن فائی اس کے بعد کاما لگا دینا ہے سیکس تھو نائن ٹو ایٹ پوائنٹ ٹور فائی تو آپ نے اسی طرح لکھ کے ادھر سے اس کو انٹر کر دینا ہے ادھر آپ پوائنٹ دیکھیں گے تو آگے آپ کا پوائنٹ آگے آگے آپ نے اپنی ٹی نمبر ٹو کو پر آ جائنا ہے اور سیم تو سیم اسی طریقے سے کمانڈ بار میں سیکس تھری پور سیون پوائنٹ ٹو ایٹ اس کے بار کاما لگانا ہے سکس سیون نائن پوائنٹ سکس فائیو اپنے نیکسٹ بھی آئی ادھر بنا دینی ہے یا آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر تو اس کے بعد آپ ہمارے پاس ادھر لاسٹ پہ اینڈ اپ پورجیکٹ ہے ہمارے پاس تو ہم نے اس کی اسی طریقے سے اسٹنگ اور نارتنگ کو لگا دینا ہے سیون ٹو فور پوائنٹ فائیو ایٹ ایٹ ٹو اس کے بعد کاما لگانا ہے سکس ٹری ون فور نائن پوائنٹ فور تھری تری ون آپ نے یہ سر لگا کے اور ادھر سینٹر کر دینا تو آپ دیکھیں گے ہمارے پاس اس کے پی ای کوائنٹ سارے ڈراؤ ہو گئے ہیں در سے آپ اسکیپ کر دینا ہے آپ لائنٹ کو کلک کریں گے تو دیکھیں گے سٹارٹ پوائنٹ اس کے بعد پی ای ون پی ای ٹو اور اس کے بعد ہمارے پاس اینڈ آف پورجیکٹ کے ادھر کوارڈنیل آگے تو آپ نے اسی طریقے سے سب سے پہلے اس کو ادھر لگا دینا ہے اس کے بعد ہم نے اس ڈیٹے کی مدد سے ادھر ہم اپنی کرز وغیرہ کو لگاتے ہیں کرز کو ہم نے اندر لگانا ہے تو اس کے بعد مطلق انھی ڈیٹے کے ساب سے ادھر ہم کرز لگاتے ہیں اپنی دونوں کرزیں لگائیں گے دو مختلف اس کے طریقے کا رہے ہیں دونوں طریقے کا رہنے آپ تو ہم ادھر سے اپنی پہلی شیٹ جس کے اندر ہماری پی ای نمبر ون ہے اس کو ہم ادھر سامنے ذرا رکھ لیتے ہیں اور اس کا سکیلز سے تھوڑا سا بڑا کار لیتے ہیں تاکہ ہم اس کا ڈیٹا بغیرہ جو ادھر لکھا ہے وہ ذرا ایزی طور پہ ادھر نظر آ جائے تو ابھی ہمیں ادھر اس کا یہ ڈیٹا چاہیے کرف ڈیٹا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر پی آئی سیشن ہے اس کے بعد نارٹھنگ ہے اس چنگ ہے آئی ڈیفلیکشن انگل ہے اس کے بعد نیچے سرکولر کرف کا ڈیٹا ٹی ٹینجن لیندھ اس کے بعد آر ریڈیل سے ہے ایل پر پاس لیندھ ہے سرکولر لیندھ ہے اس کے بعد کار لیندھ ہے ہمارے پاس اور اس کے بعد نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسٹرنل ڈسٹنس اور ایم کے تو اوپر ہمارے پاس میڈ آڈین ہے تو ہم سب سے پہلے ادھر ٹی لگا دیں گے اپنی ٹو تھرٹی نائن پوائنٹ لائن فور کے ہو پر یہ جو ٹی کی ویلیو ہے یہ ہم ویلیو دونے اپنی لگا کے ادھر پی سی پی ٹی پوائنٹ لگا لیں گے تو آپ نے ادھر سے لین ایا لین کی کمانڈ لے لینی ہے اور ادھر سے اس پانٹ کو سلیکپ کرنا ہے اور ادھر سے سٹیٹ آپ نے ادھر اس کو سامنے رکھنا ہے اور ادھر سے ہمارے پاس آ رہا تھا اس کا ٹو تھرٹی نائن پوائنٹ لائن فور تو آپ نے دس اس کو سٹیٹ رکھ کے ادھر ایک لین لگا دینا ہے آپ لین لگائیں گے تو آپ میжہ دیکھیں گے ہماری لینڈ ادھر آگئی ہے اس لینڈ کا کلر میں درست چینج کر دیتا ہوں ریٹ کر دیتا ہوں اسی طریقے سے میں کلر اس کا چینج کر کے درستے ریٹ کر دیتا ہوں اور سیم تو سم آپ نے لینڈ کی کمانڈ لینی ہے اور اس پوائنٹ سے لے کے اور اس پوائنٹ تک وہی ٹی ایل لینٹ ٹو تھرٹی نائن پوائنٹ پور سکس آپ نے ادھر لگا دی نی ہے تو آپ یہ دیکھیں گے ہمارے پاس ادھر اس کی تی ایل لیندھ یہ دونوں ڈراؤ ہو گئی ہیں ادھر اس لیندھ کی کمانڈ آہ اب یہ تی آپ نے ادھر لگا دینی ہے اس کے بعد آپ نے ایک سٹیڈ لائن لگانی ہے لائن یہ میں جسٹ آپ کو ادھر سے بتا رہا ہوں گا اگر آپ نے مینویل کرو لگانی ہو اس کے اندر تو اس کے ابھی ہم لیندھ ادھر سے چیک کر لیتے ہیں اس کو سیلیکٹ کسی لسٹ کی کمانڈ میں آ جاتے ہیں تو یہ آپ لیندھ دیکھ رہے ہیں ہیں ہمارے پاس یہ لیندھ ہے فورٹی فائیف پوائنٹ خائب سیمن ٹو پر ادھر اوپر ہم آ بس آدھ تے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سی کی جو ہمارے پر لیندھ ہے فورٹی فائیف پونٹ Ti تو آپ نے اسی طرح اس کے لیندھ لگا دینی ہے اس کے بعد نیچے یہ اہم میں مم اوہ میڈ آڈین آرہا تھا بتی ٹو پوائنٹ ایٹ نائن تو آپ نے ادھر سے اس پوائنٹ کو سلیکنا ہے اس کا سینٹر پوائنٹ یہ ہمارے پر دینے تو آپ نے اس پوائنٹ کو ادھر سیلیک کر کے فورٹی ٹو پوائنٹ ایٹ نائن آپ نے ادھر سے اس کو لگا دینی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس سرکولر جو سینٹر ہوئے گا وہ ادھر سے میڈ آرڈینیٹ جو ہوئے گا سینٹر دین سے اوپر آتا ہے اسی طریقے سے ادھر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے ایک چرنل ڈسٹنس یہ پی ای پوائنٹ سے لے کے اور سینٹر تک آتا تو یہ ہمارے پاس سینٹر پوائنٹ ہوگا ادھر سے ہم نے ہمارے جو سینٹر پوائنٹ ہوئے گی آرک ہوئے گی وہ ادھر سے بھونے گی اس کے بعد ہم ادھر سے اسی پوائنٹ سے اپنا یہ جو ہمارا پوائنٹ آیا ہے ادھر سے ہم نے ریڈیس لگا دینا ہے ریڈیس مرپس ہے سکس ہندٹ کا تو آپ نے ادھر سے میں کلرز کا چیز کرتا ہوں ادھر سے اور لین کی کمانڈ لینی ہے اور ادھر سے آپ نے یہ جو لین آ رہی ہے ادھر سے آپ نے بالکل اسٹیٹ اس پورشن کو سیدھا رکھنا ہے اس کو ملا دینا ہے اور سکس ہندٹ آپ نے ادھر نیچے لگا دینا ہے تو یہ آپ دیکھیں گا مرپس ادھر یہ لین ریڈیس آ جائے گا ادھر ریڈیس جو ہمارے پاس آیا ہے تو اگزیکٹ ہمارا اس کرب کے سینٹر میں آئے گا تو اس کے بعد ہم نے سی کی کمانڈ لینی ہے سرکل لگانا ہے اور ادھر سے ہم اس کا ریڈیس سکس ہندیڑ ادھر سے انٹر کر دیتے ہیں تو انٹر کریں گے تو آپ دیکھیں گے ہماری پوری جو ہماری آہ کرب کا ہماری آٹ تھی وہ پوری اگزیکٹ ادھر سے جا رہی ہے اور ان پوائنٹ تو مر رہی ہے اور درمیان والے پوائنٹ کو بھی میچ کر رہی ہے تو آپ نے کرب اگر لگانی ہی ہوتی ہے اس کو آپ ٹرم کر دیں تو یہ ہمارے پاس بیچ میں آرک والا پوشن رہ جائے گا تو آپ نے اگر آرک لگانی ہے تو آپ آرک اس کی کرب جو بنانی ہے ریڈیس پرپر طریقے سے وہ آپ اس طریقے سے اس کی کرب کو بنا سکتے ہیں بہت ہی سمپل طریقہ ہے اس کے بعد آپ نے لین کی کمانڈ لے لینی ہے اور اس پوائنٹ سے لے کے اور اپنے ریڈیس پوائنٹ تھا کہ ادھر دونوں طرف ادھر اپنے لینز لگا دینی ہے یہ ہمارے پی سی پی ٹی پوائنٹ ہو جائیں گے ادھر سے آپ نے ایک سٹیڈ لین لگا دینی ہے اسی پوژیک کے حساب سے اپنی لین کے حساب سے لگا سکتے ہیں اور یہ ایکچھا جتنا پورشن ہے یہ آپ ادھر سے اس کو ختم کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا اندھر پی سی پوائنٹ آ جائے گا اور ادھر ہمارا پاس پی ٹی پوائنٹ کی آر ڈی ویڈرہ آ جائے گی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے اس کا میڈ آرڈین لگایا اوپر سے ایکچرنل ڈسٹنس اور اس کے بعد ہم نے اس کا ریڈیس لگا دیا اور اس ریڈیس پوائنٹ کے اوپر ہم نے اس کا ریڈیس گھما دیا اور جو آرک آیا ہمارا پی سی پوائنٹ سے لے کے پی ٹی پوائنٹ تک وہ ہم نے ادھر راکھ لیا تو یہ آپ اس کا ریڈیس چیک کر سکتے ہیں آپ اس میں ڈیامیٹر میں آتے ہیں اور اس کو آپ چیک کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے مہر پاس یہ بارہ سو کا ڈایا آ رہا ہے اور اس کا سپوز اس کا ریڈیس جو آپ اپاس سکس ہینڈڈ میٹرز ہے تو آپ پوائنٹ سکس ہے تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے اس کا جو آپ نے کرو لگانی ہے سمپل کرو وہ آپ اس طریقے سے لگا سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے یہ سرکل جو اپنے ایک آرک لگائی تھی ریڈیس کو پر اس کو سیلک کر کے لسٹ کی کمانڈ لے لینی ہے لائی تو آپ ادھر یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا پاس اس کی ٹوٹل ریڈیس ادھر آ رہا ہے اور ادھر ہمارا پاس نیچے آپ کا پاس اس کی ٹوٹل لینتھ آ رہی ہے یہ ہمارے پاس تو یہ آپ لیندھ کو ادھر سے ایل سی سی ہماری لیندھ ہوئی گی تو آپ یہ ایل سی سی کی لیندھ کو آپ دیکھ سکتے ہیں ایل کو پر فور فیفٹی سکس پوائنٹ فائیو زیورو یہ مینر سا فرق آیا گا تو یہ تھوڑا پتہ فرق یہ چیز کا رہتا ہے تو آپ نے اس تری کیسے اس کی لینٹھ وغیرہ بھی ادھر سے چیک کر لے لی تو یہ ہمارے پاس پہلا میتھڈ تھا ہمارے پاس ہم نے جو ایکسٹرنل ایمو کو ذریعے لگایا تھا دوسرا بہت سمپل میتھڈ ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پی آئی کی دونوں سیڈوں کو پر لینڈ لگائے ہوئی تھیں ہمارے پر لینڈ وان اور لینڈ ٹو تو آپ نے فیلٹ کی کمانڈ لے لینی ہے ایف پریس کرنا ہے انچہ سے ایتر ریڈیس کو پر آ جانا ہے ریڈیس انٹر کرنے کے بعد آپ نے جیسے ہمارے پر ریڈیس ہے سکس ہنڈرڈ کا تو آپ نے سکس ہنڈرڈ انٹر کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کی ہمارے پر لینڈ وان لینڈ ٹو کو آپ نے سیلیکٹ کر دینا ہے تو یہ آپ کی ادھر کرو لگ جائے گی فیلٹ کے ساف سے آٹومیٹکی جو ہمارے پر سکس ہنڈرڈ کے ریڈیس ہوئے گا اس کے ساف سے آپ نے یہ کرو لگا دینی ہے تو یہ سیکنڈ میتھڈ تھا بہت ایزی پہلا میتھڈ کے ذریعے تھوڑا سی ہم نے آپ کو ڈیٹیل میں بتائی کہ اگر آپ نے اس کرو کو لگانا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے اور وہ آپ نے کس طرح لگانی ہے بیسک انفارنیشن ہماری یہ تھی کہ آپ نے ایم او اور ای کی مدلس اس کے بعد ریڈیس لگانے کے بعد ہم نے اس کی آرک لگا دیں اس کے بعد سیکنڈ میتھڈ ہم نے فیلٹ کے ذریعے اس کا ریڈیس لگا دیا ابھی آپ ایکس چاہیت سے کم لائن ختم کر دیں اور ادھر آپ ٹیکس کی کمانڈ لکھ کے انٹر کر دیں پی لکھ کے اور ادھر سے آپ اپنا پی سی اسٹی ایس ٹی اے آپ لکھ کے اور زیرو زیرو کر کے اس کو زیرو پلس زیرو زیرو پلال میں لگ دیتا ہوں باقی اس کی مجرمیٹ وغیرہ ہم ادھر سے کر لیتے ہیں ادھر سے آپ نے اس کو سیلیکٹ کر کے اس کا ٹیکس سائز دو زیرہ بڑھا کر دینا ہے فائز کا میں ادھر سے ٹیکسٹ کر دیتا ہوں کلر وغیرہ جو آپ ادھر سے چینج کرنا چاہتے ہیں کلر کو آپ ادھر سے چینج کر سکتے ہیں اور اس کو آپ نے روٹیٹ کر دینا ہے رو کی کمانڈ لے کے اپنا جو ہم نے ادھر پی سی اور پی ٹی پوائنٹ کی جو ہم نے لین لگائی تھی اس کے ساتھ سے تو آپ نے اس کو ادھر سے روٹیٹ کرنا ہے اور اس کو ادھر رووو کر دینا ہے لین کے اوپر اور آپ نے اس کو بالکل اس لین کے پیلل آپ نے اس کو رکھنا ہے تاکہ وہ آپ کے اس کی جیومیٹری کے ساتھ سے ذرا بہتر نظر ہے تو آپ اس طرح اس کا پی سی سٹیشن لگا دینا ہے اس کے بعد میرر کی کمانڈ لینی ہے اور یہ ہے آپ نے اس کو میر ہو کر کے اور اتھا پر سانٹر پرس کر کے دوسری طرف آپ کو ہمارا پاس جو ppt پوائنٹ کے لیے بھی ہے ہے ادھر آپ نے اس کو میرور کر دینا اس کے بعد آپ نے اس کو ダبل کلک کر دینا چکا جسال آپ نے pc لکھا تھا ادھر آپ نے سی کو ختم کر کے ژی کر دینا پوائنٹ آف کے اجنسی اور پوائنٹ آف کرویچر تو ہمارے پاس آ جائے گا تو اب ہمیں اسمی سی پوائنٹ کی ہم نے اس کی آدلی نکال لی ہے تو آپ نے الائن کی کمانڈ لے لینے ہی ہیں اور یہاں پائنٹ سے oni سے پوائنٹ سے لے کے سچارٹ اوائنٹ تک آپ نے ادھر سے اپنا جسنس چیک کر لیے ہم اپنت اپر جسنس ہے تو آپ نے اس کو ڈبل کلک کر کے ایڈیٹ کرنا ہے اور جرو پلس ições knife ند radi yet really Center کر دیناگا یہ applies ٹی آجائے گا ا万 Brooks العام لاسکر آپ نے اسی طرح اپنے اپنے سسٹم کو پر آنا ہے اور اپنے اپنے operator کو open کر لینا ہے open کرنے کے بعد آپ نے دسے اس کے اندر یہ اپنا پی سی پوائنٹ انٹر کرنا ہے تو سکھ زیرو پوائنٹ سیون زیرو فائیف والا تو سکھ زیرو پوائنٹ زیرو سیون فائیف اس کے اندر آپ نے پلس کر دینی ہے ایل سی سی ایل سی سی کی لیند ہم پہلے کلکریٹی ترک کر چکے ہیں تو یہ ہم آپ اپا ایل سی سی کی لیندھ آری تھی فور سیٹی سکس پوائنٹ فائیف زیرو آپ کر دینے تو ہمیں پاس آڈی آ جائے گی زیرو پلس سیون مان سیکس پوائنٹ فائیف سیون فائیف تو آپ نے اس کو ادھر سے کپی کر لینا ہے اور کپی کرنا ہے پھر اپنے پی ٹی پوائنٹ کو اوپر آ جانے دبل کلک کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو کنٹرول بھی کر دینے اس کو پیسٹ کر دینے پی ٹی پوائنٹ آ جائے گا آپ دیکھ سکتا ہے اور اس کو آپ باہر والی سائٹ کے اوپر بلکل اپنے سلان کے متوازی آپ رکھ سکتے ہیں براپر رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ ریڈ کلر کے جو ہمارے کلرز وغیرہ ہیں آپ اس کو در سے وائٹ کلر لیں جو بھی لیرز وغیرہ بنائی ہوئے آپ اس کے اندر اس کو بنا دیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ در سے آپ نے اسی طریقے سے پی سی اور پی ٹی پوائنٹ اس انٹر کر دینے اور اس کے بعد یہ جو کرف کا ڈیٹا آپ کے پاس ہارڈ شیپ کے اندر موجود ہوئے گا اس کو آپ نے ادھر سے کاپی کر کے اور ادھر اپنی پی آئی کا ڈیٹا آپ نے بنا دینا ہے سارا اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو پی سی سٹیشن کو اور اس پورے سرکل کو ادھر سے آپ نے کاپی کرنا ہے اور کاپی کرنے کے بعد ادھر اس چارٹ کے اوپر آ جانا ہے ادھر لگانے کے بعد آپ نے ادھر اس کا ٹیکس چینج کر دینا ہے بگننگ آف پورجیکٹ بی پی آپ نے لکھ دینا ہے زیرو پلس زیرو زیرو پوائنٹ زیرو زیرو جو آر ڈی آپ کی بھنری ہے وہ آپ کی پوڈیکٹ کی آر ڈی آپ نے اتر لکھ دینا ہے اور ساتھ اس کے کوائیڈنیٹ لگا دینا ہے کوائیڈنیٹ آپ لپس کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں اور ادھر سے آپ آئیڈی کی کمانڈ لے کے بھی آپ کر سکتے ہیں ادھر سے آئیڈی کی کمانڈ لیں گے تو یہ نیچے ادھر آپ کے پاس آ جائے گا آپ نے اس کو ادھر سے کپی کر لینا ہے دونوں پورشن ایکس اور بائی کو کپی کرنے کے بعد آپ نے ادھر کنٹرول V کر کے آپ ادھر لگا سکتے ہیں اس کو ادھر سے آپ نے اس کو اسی طریقے سے ایکس اور وائی ویلیو کو آپ نے اوپر نیچے کر دینا ہے ادھر سے یعنی کہ ایکس اور آپ نے انٹر بیچ میں پیس کر دینا ہے ایکس ہمارا ای آ جائے گا اور وائی ہمارا ن آ جائے گا تو این کو آپ اوپر یا نیچے جیدھر بھی رکھنا چاہتے ہیں وہ اس حساب میں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اگر این کی ویلیو کو آپ اپنے ڈسپلی کے اوپر اوپر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ادھر سے کٹ کر کے اور نیچے پیسٹ کر دیں اور اس کے بعد میچ پرافٹری کی کمال لے لیں ایم میں اس کے شارٹ کیے اور اس کو ادھر سے میچ کر دیں اور اس کو موو کرا کے اور ادھر بالکل اپنے ادھر رہ دیں تو یہ آپ دیکھیں گے ہمارے پاس ادھر بیو پی آ جائے گا اسی طریقے سے ہمارے پاس پی سی پوائنٹ پی ٹی پوائنٹ لگا دیئے تو آگے یہ کرف کا ڈیٹا یہ سیم ٹو سیم آپ نے جو آپ کے پاس ہیدھر ہارڈ کاپی ٹند لکھا ہوا ہوگا اس کو آپ نے ادھر بنانا ہے تو یہ در سے میں کاپی کر لیتا ہوں یہ میرے پاس ہیدھر لکھا ہوا ہے تو آپ نے بھی اسی طریقے سے اس ڈیٹے کو اپنا کاپی کر لینا یا لکھ لینا ہے در سے میں ٹائم کی بچت کے لیے اس کو اس پورے ڈیٹے کو کاپی کر کے اور ادھر میں اس جگہ کو پر آکے ادھر پیسٹ کر دوں گا تو یہ آپ دیکھیں گے ہمارے پاس ادھر پورا اس کرف کا ڈیٹا ویغیرہ سارا کمپلیٹ ہو گیا سارا تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کے اوپر جو بھی آپ کے ڈرائنگز کے اندر اس کے اندر elements دیئے گئے ہیں وہ آپ نے ادھر text کی مدد سے ادھر لکھنے اگ کو اور ادھر copy کر کے آپ نے ادھر نیچے لگا دینا تو یہ پی آئی اسٹیشن جو ہمارے پاس زیرو پلس آیا ہے اس کی آپ length ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے یعنی کہ آپ ادھر سے length لے کے اور ادھر تک length کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ادھر سے آپ اس کی list کی command کی مدد سے یا جس کی مدد سے بھی آپ اس کو dimensions کی مدد سے بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ میں پر length five hundred meters کی آئی ہے تو یہ آپ اس three cases کی length اور اس کے اندر جو deflection angle ہوئے گا یہ آئی جو ہوتا ہے deflection angle ہوتا ہے right side کراؤ تو یہ calculation survey کے ساپ سے ہوتی ہے علیہ دا اس کے فارمولے ہوتے ہیں وہ میری پیچھے ویڈیو اپلوڈ ہیں آپ اس کو پر سے اس کی detail چیک کر سکتے ہیں تو آگے آپ آ جائیں second number کے اوپر ہماری second PI آپ نے اسی طریقے سے ادھر circle لگا دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے در سے اس کی جو sheet کی جو setting ہے اس کو آپ نے کسے copy کر کے میں یہ ذرا سامنے راہ دیتا ہوں آپ نے heart shape کے اندر کر آپ کے پاس ہے تو آپ نے ادھر computer کے سامنے ادھر screen copy پر کھول دینا ہے تو ادھر ہم نے میں نے آپ کو اس کے اندر پوری کرو کا method بتایا تھا کہ یہ کرو اگر ہم properly اس data کے ساپ سے لگانا چاہے تو ہم کیسے لگائیں گے اس کے بعد second method ہم نے filter والا use کیا تھا تو اس filter والے method کو آپ use کرنے سے پہلے آپ نے just اس کی ہم نے پی سی اور پی ٹی پوائنٹ لگانے اور TLS کی لگا دینی ہے حقی ہمارے پاس جو point of intersection ہے یہ point جو ہے ہمارے اسی طرح بچا رہا ہے اگر آپ اس کو ادھر لگانا چاہتے ہیں یہ کیونکہ ڈرائنگ کے اندر یہ چیز مارک ہی ہی ہوتی ہے تو ادھر سے سب سے پہلے آپ اس کو اس کی ٹی لگا لیں three forty seven point nine one تو آپ نے length کی command لے لینی ہے اور ادھر سے اپنا point of intersection کو آپ نے select کرنا ہے اور پچھلے point کو پر آپ نے آ جانا ہے ادھر آپ نے mouse کو بٹھ کے three forty seven point nine one کی length کو آپ نے اسے enter کر دینا تو یہ آپ کی length بن جائے گی اسی طریقے سے آپ نے ادھر سے دوبارہ center point کو select کرنا ہے اور اپنا end point یہ ہے اس کو پر آپ نے دیسے mouse کو رکھ لینا ہے اور three forty seven point nine one کی length آپ نے دیسے لگا دینا ہے تو یہ ہمارے tl کی length آ جائے گی اس کے بعد ہمارے پاس اس کا radius ہے eight hundred meter کا تو آپ نے field کی command لینی ہے اور دیسے r کو press کرنا ہے اور eight hundred آپ نے لکھ کے enter کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے plan one ہمارے پاس tl1 اور tl2 کو آپ نے دیسے select کر دینا تو آپ یہ دیکھیں گا ہمارے پاس درمیان میں اس کا radius لگ جائے گا اسی طریقے سے جس طریقے سے ہمیں لگا چکے ہیں اور ادھر سے آپ diameter وغیرہ اس کا check کرنا چاہتے ہیں تو آپ check کر سکتے ہیں ادھر تو آپ یہ دیکھیں گے ہمارے پاس sixteen کا اس کا ڈایا آ رہا ہے eight hundred کا آپ نے اس کو ادھر سے select کرنا ہے تو ادھر آپ دیکھیں گے آپ کو پاس ادھر radius point آ جائے گا آپ نے land کی command لینی ہے اس radius point سے لے کے اور یہ جو tl ہمارے پاس آیا تھا بلکل یہ ادھر سے یہ start ہو رہی تھی length ادھر تک آپ نے اس کو select کر کے ایک land لگا دینی ہے اور اسی طریقے سے آپ نے ادھر سے اسی radius point کو آپ نے select کر کے آنا ہے اور ادھر اپنے پاس ادھر ہمارے پاس ادھر curve end ہو رہی ہے ادھر تک آپ نے اس کی pc اور pt points کو لگا دینے ہے اس کے بعد آپ نے ایک land کی command لے لینی ہے اور جو ایک reasonable distance رکھ کے آپ نے پیچھے والی lands کو ادھر سے frame کر دینے ہیں تو یہ ہمارا pc pt point اسی shape کے اندر اسی direction کے اندر آنا چاہیے جس کے اندر ہمارا radius جا رہا ہے تو آپ نے یہ curve کو آپ نے اسی طریقے سے آپ نے لگا دینی ہے اس پاس same to same آپ نے یہ data اسی طرح ادھر سے pc pt point کو جو آپ کے پاس آ رہا ہے اس data کو اور یہ ہمارے پاس curve کو جو data ہے اس کو آپ نے اسے copy کرنا ہے اور copy کرنے کے بعد ادھر اپنی اس جگہ کے اوپر آپ نے اس کو place کر دینے ہیں اور اسے جو data آپ کے پاس آ رہا ہوگا اس data کو یہ آپ نے اگرہ پاس لکھا ہوگا تو آپ نے اس data کو اس data کے حساب سے اس کی chaining کر دینی ہے اور setting کر دینی ہے ساری تو ادھر سے میں اپنی جو میں پر ڈرائنگ بنی ہوئی ہے میں اس کو data کو copy کر لیتا ہوں سارا اسی تاکہ ہمارے پاس تھوڑا سا time جو shot زیادہ لگ جاتا ہے تو اس کو بچا لیں اسی طریقے سے end point جو ہمارے پر لگا ہے آپ اس کو بھی میں اسے copy کر کے ادھر لگا دیتا ہوں تو آپ نے یہ اس کی جو drafting کی جو working ہوئے گی وہ آپ نے اسی طریقے سے کر لینی ہے ایک ہی دفعہ جو کرے گئے اس کو آپ نے لگا دینا تو آپ یہ دیکھیں گے میرا original point notes میں نے plot کیا تو یہ اپنی plan کے اوپر آگیا اس کا data وغیرہ اور ادھر اسی طریقے سے اس کی end point یہ ہمارا curve کا data ہم نے ادھر سے complete کر لیا اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بیچ میں ہمارے پاس ساری لگی ہوئے ہیں landmarking ہوئی ہے جس کے اندر یہ ہمارے پاس ادھر curve stone اس کے بعد ہمارے پاس white land yellow line اور اسی طریقے سے edge اور r o w یہ سارا لگا ہوا اور اوپر ہمارے پاس ادھر north لگا ہوا سارا جس میں یہ ہم نے اس کا اس کے جو یہ کام لینز لگانے یہ ہم typical section کے مدر سے لگائیں گے اس سے پہلے ہم ادھر اپنی ساری ڈیز لگائیں گے اس plan کے حساب سے ڈیز کے مطالق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈیز ہم نے کیسے لگانی ہے تو ابھی ہم ڈیز کو شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم یہ اپنے جو extra plans وغیرہ ہمارے ہیں ہم ان کو ادھر سے ختم کر دیتے ہیں ادھر سے جو لینز ہمارے ڈیز مارک کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم مارکر لگائیں گے اپنے ادھر میٹر کے اوپر اور اس کے بعد ہم ڈیز لگائیں گے اسی طرح آپ جو مارکرز ہوئیں گے اپنے اس لینز کے اوپر وہ جتے ڈسنس کو پر مرضی آپ لگا سکتے ہیں ٹونٹی فائیو میٹر کے اوپر ہنڈر میٹر کے اوپر اس کے بعد آر ڈیز لگانی ہے تو آر ٹک لگانے کے لیے آپ نے ادھر سے ایک لینز کی کمانڈ لے لیں اور ادھر سے ایک جو ہم نے چار میٹر جو سرکل لگایا تھا اس کے بیچ میں آپ ایک لینز لگا دیں اس لینز کی لینز آپ کوئی بھی پہلے آپ نے اس کی ساری لیندھ دیکھ لینا ہے لیندھ ہمارے پاس کی ٹونٹی ٹو ہنڈر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر یہ ہمارے پاس اس کی لیندھ ٹونٹی ٹو ہنڈر آ رہی ہے جو ہمارے پر ٹوانٹی ٹو ہنڈر ہے ٹو پلاس ٹو ہنڈر کی تو آپ نے جس سے کلپلیٹر کو اوپن کر لینا ہے اور ادھر سے آپ نے تو ڈبل ڈیرو ڈیویڈ اگر آپ ٹوینٹی فائیو میٹر کو پر لگانا چاہتے ہیں اس کے مارکر کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں بس ایٹی ایٹ نمبر مارکرز آئیں گے تو آپ نے ادھر سے سب سے پہلے یہ مارکر جو لگاوا ہے ادھر سے آپ نے ارے کی کمانڈی اوپر آ جانے یہ آپ کی مین آپ کی ونڈو کے اوپر ہوئے گا ادھر سے آپ نے ارے کی کمانڈی اوپر آ کے بعد پاتھ ارے کو آپ نے ادھر سے سیلیکٹ کر لینا ہے اور جو ہم نے ایک لین لگائی ہے اس کو آپ select کرنا ہے, right click کر دینا ہے اور جھو ہماری center line है, اس کو آپ نے select کر لینا. آپ اس کو select کریں گا تو آپ دیکھیں گے آپ کے سارے کے سارے ان direction کے پر آگے ہیں, لگے ہیں اندر تو آپ یہ اس کو دیکھ سکتے ہیں ادھر سے تو آپ نے ادھر سے آنا ہے, اس کی measure کے اوپر آ کر جانا ہے, divide envision اوپر آپ نے کر دینا ہا اور ادھر سے آپ اپ呢 اس کے items کو change کردینا ہے, 88 items ہمار پاس آئے تھے تو آپ نے ادھر سے 88 اس کو کردینا , hips morning taps uh-idade Highcom چules لگانا چاہتے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے ٹوانٹی ٹو ہنڈڈ ڈیوائیڈڈ بائی آپ فیفٹی کر دیں تو ہمارے پاس ٹوٹی فور نمبر آ جائیں گے آپ نے جیسے ٹوٹی فور آپ نے جیسے کر دینے یہ کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے چینڈ ہو گئے تو آپ جتنی ڈسنس کو پر اس کو لگانا چاہتے ہیں لگا لیں میں اس کو ٹوانٹی فائی فائی میٹر کو پر لگا دیتا ہوں لگانے کے بعد آپ نے اس کو انٹر کر دینا ہے تو یہ آپ نے اس کی آر ڈے لکھنی ہے تو آر ڈے کے لیے میں ادھر سے لکھا ہوا ہے ہمارے پاس جو بی او پی اسٹیشن اس کو میں تھوڑا سا سیٹ پک کر دیتا ہوں اور ادھر سے موو کر کے یہ جو آر ڈی والا ٹیکس ہے اس کو میں ادھر کر کے اور ادھر بالکل ایگزیک سینٹر کے اوپر ادھر کر دیتا ہوں اس کا میں نے ادھر سے بی او پی جو بگننگ آف پورجیکٹ ہے وہ ادھر سے میں ختم کر دینا ہے اور ادھر سے آر ڈی کا فارمیٹ میں نے جو رکھنا چاہتا ہوں زیرو پلس زیرو زیرو وہ ادھر سے میں راہ دیتا ہوں ادھر سے اور اس کو بعد آپ نے اس کو ادھر سے موو کر کے ایگزیک اس کے ادھر سینٹر کے اوپر اس جگہ کے اوپر آپ نے اس کو لے آنا ہے آپ نے اس کے بعد آر ڈی لگانی ہے آپ ہنڈہ نانٹی میٹر کو پر لگانا چاہتے ہیں یا ففٹی کو پر لگانا چاہتا ہوں تو سینٹو سیم آپ نے اسی طرح array کی command میں آنا ہے اور path array کو آپ نے جیسے select کر لینا ہے اور ادھر سے آپ نے rd کو پہلے نمبر پر select کرنا ہے right click کرنے کے بعد آپ نے جیسے polyline کو select کر دینا ہے polyline کو آپ select کریں گے تو ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ اگر 5050 کو پر لگانا چاہتے ہیں تو آپ نے 200 کو divided by آپ نے 50 کر دینا ہے تو ہمارے پاس ادھر 44 اس کے text کا item بن جائیں گے تو آپ نے ادھر 44 لگا دینا ہے اگر آپ 100 100 کو پر لگائیں گے تو آپ نے اسی طرح 2 plus 200 کو divided by 100 کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس 22 آ جائیں گے تو میں ادھر 100 100 کو پر لگاتا ہوں تو اس بعد یہ لگانے کے بعد ادھر سے major کو پر آ جانا ہے divide کو پر آپ نے کرنا ہے click اور ادھر سے آپ نے item اس کے 22 لکھ کے اور ادھر enter کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے enter کر دینا ہے تو ابھی آپ دیکھیں گے ہمارے پاس جو rd's آئی ہیں وہ ساری 00 پرس آ گئی اگر آپ نے ادھر سے اس کو double click کرتا جانا ہے اسی طریقے سے اور ادھر سے zero plus 100 اس کے بعد آپ نے اسی طرح تمام rd's کو edit کرتا جانا ہے جو جتنی بھی rd's 100 ایڈ پر لگائی ہیں تو آپ نے اسی طرح double click کر رہا ہے control کرنا ہے اور rd's کو ادھر سے آپ نے replace کر دینا ہے تو آپ rd's کو اسی طریقے سے لگا سکتے ہیں پورا rd's پاس ارے کیا آپ نے command لینی ہے اور اس کے اوپر جس طرح آپ کو rd's چاہیے اس کا آپ نے سب سے پہلے ارے بنا دینا ہے اور ارے بنانے کے بعد اس کو اپنے manual replace کر دینا ہے ادھر سے اگر آپ نے میرے چینل کو subscribe نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور subscribe کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں تو آپ نے اسی طریقے سے جتنی بھی rd's لگانا چاہتے ہیں اس کو لگائیں گے اور اینڈ ٹرک آپ نے اس کو ادھر سے replace کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو ختم کر دینا ہے تو اس کے بعد آپ نے یہ ادھر سے zero zero rd کو ختم کر دینا ہے اور یہ beginning of project یہ آرسنگ بڑی ہوئی تھی جائیڈ پہ اس کو آپ نے ادھر center کے اوپر لگا دینا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے یہ rd's کو لگا دینا ہے آپ 50-50 meter کے اوپر rd لگانا چاہتے ہیں تو اس کا بھی same to same یہی طریقہ کار ہوئے گا اس کے markers اور اس کی rd's وغیرہ کو آپ نے اسی طرح لگانا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے offside لگانا ہے اس کے پورا پلان بنانا ہے اس کے لیے ہم typical section کے حساب سے ہم working کریں گا تو یہ main plan کو پڑھاتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں typical section میں پڑھا ہوا ہے ادھر تو یہ آپ نے اپنے typical section جو ڈرینگ کے اندر آپ کو دیا گیا ہوگا اس کو آپ نے اپنے اس آٹو کیٹ کے ڈرینگ کے سامنے اپنے table کے اوپر اس کو کھول لینا ہے اور کھولنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے اسی صاحب ہے جو اس کی جس طرح اس کی لینز دی گئی ہوں گی اس کی اپنے ادھر سے offset لگانا دی ہمارے پاس ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں center ڈرینگ جا رہی ہے اور ہمارے پاس جو میڈین ہے جو center barrier ہے وہ six hundred کا ہے اس کے بعد shoulder ہے one point two seven five اس کے بعد ٹین پائنٹ ایٹ کی ہماری کی three lanes ہیں ٹین پائنٹ ایٹ three point six land کے حساب سے اس کے بعد ایجزری لائن ہے ادھر five میٹر کی اس کے بعد two point forward کا shoulder اسی طرح آپ کے پاس ادھر edge barrier point three seven five کا یہ same to same دونوں سیڈوں کو پر section جا رہا ہے تو ہم نے سب سے پہلے barrier کو لگا دینا ہے point sixty اس کی ورت ہے اپنے پلانکوں پر اپنے ادھر سے آ جانا ہے offset کا اپنے command لینی ہے اور point thirty آپ نے ادھر سے انٹر کر دینا ہے point thirty آپ نے اس کے right اور point thirty left side کے اوپر انٹر کر دینا ہے اس کے بعد دوبارہ آپ نے offset کی command لینی ہے ادھر آپ نے دیکھنا ہے one point two seven five کا ہمارا offset جا رہا ہے one point two seven five آپ نے اس کا offset دونوں سیڈوں کو اوپر ادھر لگا دینا ہے offset لگانے کے بعد آپ نے ادھر سے آگے آ جانا ہے ہمارے پاس صرف آپ دیکھ رہے ہیں ten point eight کی ہمارے پر total carriageway کی ورت جا رہی ہے یہ ہماری ہم نے ادھر سے اس کی لین بنانی ہے تو لینز کے لیے ten point eight divided by ہم three کریں گے تو آپ دیکھیں کہ three point six zero کی ہمارے پاس ایک لین آ رہی ہے جو standard لین کی ورت ہوتی ہے وہ three point six zero کی ہوتی ہے تو آپ نے ادھر سے اسی طرح اس کی تین لینے ادھر لگا دینی ہے offset کی command لینی ہے three point six کا آپ نے offset لینا ہے اور اس outer لین سے آپ نے three point six one two اور اس کے بعد three لین ادھر لگا دینی ہے اس کے بعد one two اور three دونوں سیڈوں کو پر آپ نے لگا دینی ہے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں ادھر ہمارے پاس x3 لین جا رہی ہے جو کہ five میٹرز کی ہے اس کے بعد shoulder ہے two point four کا تو آپ نے ادھر سے offset کی command دوبارہ لینی ہے اور five میٹر کا آپ اپنے offset ادھر لگا دینی ہے اور اس کے بعد five میٹر کا offset آپ نے دوسری طرح اور اسی طرح two point four shoulder ہے وہ اپنے ادھر لگا دینی ہے تو یہ اپنے typical section کے ساپ سے یہ ساری لینز لگانی ہے لینز ورث وغیرہ وہ آپ کو اس کے main rank کے اندر دے گئی ہوگی اسی طرح edge barrier ہم پاس ہے point three seven five کا تو آپ نے ادھر سے offset کا command دوبارہ لے کے point three seven five کا اپنے offset ادھر لگا دینی ہے دونوں سیڈوں کے اوپر اس کے بعد رو وغیرہ دیا گیا ہوتا ہے آپ کی ڈرائنگ کے اندر یہ ہمارے پاس رو وو سینٹر رائنگ سے 30 میٹر کا ہمارے پاس رو وو ہے تو آپ نے جس سے offset کی command لینی ہے اور 30 میٹر کا offset آپ نے select کر لینا ہے اور جس سے آپ نے سینٹر لینڈ کے اوپر آ جانا ہے اور دونوں سیڈوں کے اوپر آپ نے جس سے اس کا offset 30 30 میٹر یا جو بھی آپ کی ڈرائنگ کے اندر دیا گیا ہے آپ نے اس کو لگا دینا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتا ہے کہ ہم نے یہ لینڈ لگا لی ہی ہماری barrier کی لینڈ تھی اس کا color آپ نے ادھر سے red کر دینا ہے اس کے بعد یہ ہماری shoulder کی لینڈ تھی shoulders اتنی بھی ہوتے ہیں وہ سارے yellow color کی لینڈ کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں تو آپ نے ادھر سے yellow color اس کا کر دینا ہے اس طریقے سے یہ ہماری دین لینڈ جا رہی تھی ساری one two اور three تو یہ ہمارے پاس جو دو لینڈ جا رہی تھی اس کا color ہم نے white لینڈ دینا ہے اور ادھر سے ہم نے آکے اس کا سینٹر یا آپ نے hidden جو بھی کرنا چاہتے ہیں سینٹر کو آپ سیلیک کر کے اس کی لینڈ مارکن کو بنا دیں اس کے بعد یہ ہمارے پاس اگزری لینڈ جا رہی تھی اگزری لینڈ یہ ڈوائیڈر ہوتا ہے اس کو بھی آپ نے yellow اس کا color کر دینا دونوں سائیڈوں کے اوپر اس کا color آپ کا yellow آ جائے گا اور یہ آخری جو دونوں لینڈیں جو ہماری barrier کی ہوئیں گی یہ اس کے color ہمارے پاس ادھر red آ جائے گا تو آپ نے اس طرح آپ نے اس کا main plan بنا دینا ہے اور match property کی command لے لینی ہے اور ادھر سے آپ نے جو ہمارے پاس land marking جا رہی تھی اس کو آپ نے در سے select کر لینا ہے اسی طریقے سے جو yellow land ہے اس کو yellow land کے اوپر اور جو ہمارے پاس ادھر red land جا رہی تھی barrier کا جو head ہے تو اس کو آپ نے در سے barrier کر دینا ہے اب یہ دیکھ سکتا ہے کہ ہم نے اپنا جو plan بنا دیا سارا اسی طریقے سے آپ نے اس کا plan بنا دینا ہے اس کی landmarking ضرورہ لگا دینا ہے ابھی یہ ہمارا plan almost یہ در سے plan جو ہمارا تھا وہ سارا complete ہو چکا ہے تو آپ آپ نے بھی اس plan کو اپنے ڈی پی کا section کے حساب سے اس کے offsیٹ وغیرہ لگا دینا ہے ادھر آپ نے r&w لگا دینا ہے یہ جو elements ہیں یہ آپ نے must be اسی colors کے اندر اور اسی standard width کے اوپر آپ نے اس کی lands وغیرہ ساری لگانی ہے اسی طرح آپ کے پاس یہ center land جا رہی ہے آپ نے center land کو بھی ادھر color change کر دیں اس کی dotted شکل میں لے آنا ہے آپ نے center land کو select کر کے آپ ادھر سے بھی اس کے اندر center کو لگا سکتے ہیں اور اسی طریقے سے ان lens کو اگر آپ change کرنا چاہتے ہیں تو ادھر سے آپ اس کا نام change کر دیں اے c ڈی ی ای ایس او ڈو والی جو ورث ہے گی آپ اس کو لگا دیں تو یہ lens کا تھوڑا سا gap آ جائے گا اس کا gap بغیرہ آپ property کے اندر جا کے بھی اس کو change کر سکتے ہیں آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے ہمارے پاس پورا plan یہ سارا کا سارا تیار ہو گیا سارا اسی طریقے سے آپ نے ابھی ادھر سے جو text وغیرہ اس کے اندر آ رہے ہیں اس کو آپ نے اٹھا کے تھوڑا سا ادھر side کے اوپر کر دینا ہے تاکہ ہمیں یہ plan ادھر سے واضح نظر آیا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ نے بھی یہ typical section کے حساب سے اپنے جو بھی چیز اس کے درمیان میں جاری ہوں گی جتنی lens وغیرہ جاری ہی وہ ساری کی ساری آپ نے اس طرح لگا کے اور اپنا یہ plan کو ادھر سے آپ نے final کر دینا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ادھر سے یہ plan بن گیا سارا آپ بھی یہ plan کو اپنا اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں اس کے اندر میں نے آپ کو پوری detail کے ساتھ plan بنانا سکھایا ہے بہت ازی طریقے کے ساتھ کہ اگر آپ eagle point civil 3D یا جو بھی روڈ کے design کا software اگر وہ آپ use نہیں کرنا چاہتے یا آپ کے پاس وہ اور ٹیم نہیں ہے اس کو استعمال کرنے کا یا آپ کو وہ نہیں آتا تو آپ نے manual جو کام کرنا ہے plan and profile کا تو وہ آپ نے کیسے بنانی ہے تو آپ manual autocad کے اندر بغیر کسی designing software کے آپ یہ autocad کے اندر اس طرح اپنا design بنا سکتے ہیں پروفائل کا اس کے بعد ہم نیچے plan بنائیں گے plan کے لیے ہمارے پاس اس کی lips کو ہم use کریں گے اور آپ دیکھیں گے وہ آپ کے پاس جس ایک سے دو منٹ کے اندر وہ ہمارا plan ادھر بن جائے گا plan کو ہم نے اوپر یہ ڈراغ کر دیا سارا ہے نیچے آپ دے سکتے ہیں یہ ہمارے پروفائل ہے یہ ہمارے پاس بی او پی بیگننگ آف اسٹیشن اس کے بعد یہ grade اور یہ فائن grade ہو رہا ہے horizontal grade آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر لگے میں وی پی سی اسٹریشن اس کے بعد vertical وغیرہ ہمارے پاس ساری آگے اسی طرح second sheet تو پر آتے ہیں تو یہ آپ پورا دیکھ سکتے ہیں نیچے اس کے اندر پوری detail ہمارے پاس جاری ہے تینوں sheetوں کی تو ہم نے اس کو بھی بنانا ہے اس کے لیے ہمارے پاس تھوڑا سا ایک different طریقہ ہے اس کے طریقے کے مطالعے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ پہ در سے دیکھیں گے تو آپ کو وہ بہت پسند آئے گا تو یہ اس کے بعد نیچے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم نے یہ template وغیرہ ادھر بنی ہوئی ہے ساری اور یہ نیچے template وغیرہ بنائی ہوئی ہے یہ ہماری viewport کے اندر جائے گی model کے اندر اس کو ہم نے بنانا ہے اور اس کے بعد یہ ہم نے ادھر profile آپ نے draw کریں گے آٹو کائٹ کے اندر just one click کے اندر اور اس کے بعد ہم نے آگے چلنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس data ہمیں یہی چاہیے ہوگا پوری profile کا کہ ہمارے start station اس کے بعد vertical curve کا station ہمارے پاس اس طرح آپ second sheet کو اوپر آ جائیں گے next vertical curve اور third number کے اوپر واپس جو end of project ہے اس کا ہمیں یہ data چاہیے ہوگا اس کے بعد یہ نیچے end nesl کی لین آپ دیکھ رہے ہیں جا رہے ہیں تو end nesl کے سارے elevation ہمیں چاہیے ہوں گے اگر آپ نے اس کو 50 میٹر کے اوپر بنانا ہے تو 50 میٹر کے ساب سے اور اگر آپ نے 100 میٹر کے اوپر یہ grade بنانا ہے تو 100 میٹر کے ساب سے ہمیں end nesl وغیرہ اس کے چاہیے ہوں گے تو آج یہاں چلتے ہیں شروع کرتے ہیں پروفیل پہلے ہمیں ڈرا کر کے آپ کو بتاتا ہوں تو ہم excel کے اوپر آ جاتے ہیں یہ ایک میں نے format بنایا ہے plan and profile format excel from AutoCAD تو یہ profile ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں end nesl کا data ادھر input ہے جو ہمارے ادھر profile کے اوپر تھا جیتنے 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 distance کو اوپر آپ کو چاہیے zero سے لے کے 10 20 30 50 جتنے بھی distance کو اوپر چاہیے ہے اس کی ڈیز اس کا end nesl اور ادھر station interval ادھر لکھا ہوا ہے یہ end nesl والا part ہے آپ نے اپنا ڈیٹا اسی طرح ادھر input کر دینا جو بھی ڈیز آپ کے سامنے آ رہی ہیں اس کے بعد design profile ڈیٹا ہمارے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں beginning of project station اور اس کا elevation یہ لکھا ہوا ساتھ اسی طرح vertical curve one کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے اسی طرح vertical curve two کا ڈیٹا ہم نے ادھر لکھ دیا اور end of station اس کے بعد یہ ہم نے ادھر joint کر لیا ہے اس کو اپنے AutoCAD کے سامنے ہم نے اس کو ڈراغ کرنا ہے تو یہ آپ تھرڈ نمبر کو پر آپ دیکھ رہے ہیں complete profile draw in AutoCAD یہ جو آپ کی profile ڈراغ ہوئے گی اس کے اندر آپ کی دونوں چیزیں ڈراغ ہو جائیں گی آپ کے nesl بھی اور آپ کے profile بھی ایک ساتھ ڈراغ ہوئیں گی ساری vertical کے ساتھ یہ بہت مزیدار program میں نے بنائے ہوئے تو آپ نے جس سے nesl سے start لینا ہے اور اس cell کو end تک جتے تک آپ کا ڈیٹا لکھا ہے آپ نے جتے تک اس کو copy کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے AutoCAD کے اوپر آ جانا ہے یہ ہمارا plan بناوا تھا آپ نے ادھر سے new window کے اوپر آ جانا ہے یہ آپ کی بلکل new window ہوئے گی آپ نے command bar کے اندر just ادھر سے paste کر دینا ہے آپ آئیں گے اور ادھر سے right click کر کے mouse کی مزید سے آپ اس کو paste کریں گے تو آپ دیکھیں گے ہمارا سامنے پوری اس کی ادھر f rl and sl اور پوری اس کی profile automatically draw ہوتی جاری ہے یہ lips command ہے اس کی description کے اندر میں اس کا folder اور file ساری راہ دوں گا آپ اس کی مزید سے اس کو بہت easy طریقے سے draw کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے آپ کے nsl لگ جائیں گے اور اس کے بعد آپ دیکھنے کے اوپر ہماری ادھر profile بھی ساری کے ساری ادھر draw ہوگی ہے complete one click کے اندر یہ ہمارے پاس بہت useful میں نے program بنایا ہے اور یہ lips command کی مدد سے یہ چلتا ہے تو اس کے مطالق میں آپ کو اس میں تھوڑا سی میں اس کی detail بتا دوں گا آپ نے کیسے اس کو کرنا ہے کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی یہ پوری پوری profile آپ کی draw ہو جائے گی نیچے ادھر آپ کے f rl nsl یہ آپ کے red color کے f rl ہوں گے اور yellow color کے nsl اور نیچے آپ کے situation اسی طریقے سے جس طریقے سے جو بھی interval آپ نے nsl کا دیا ہوگا اس کے بعد یہ آپ کے ادھر side کو پر آپ کا elevation table آ جائے گا اور نیچے یہ آپ کی yellow color کی nsl کے لین اور اوپر f rl کی لین جا رہی ہے اور اس کے اندر ساتھ یہ grade اور یہ آپ کا vertical پہلا جو point تھا اس کا پورا data ادھر آپ کے سامنے آ جائے گا اور ادھر سے ساری calculation اس کی ہوئی ہوئی ہے اور نیچے آپ آتے ہیں تو آپ دیکھیں گے اس کے سارے elevation وغیرہ بھی وہ one click کے ذریعے سارے لگ گئے ہیں اس کے اندر یہ lips command میں آپ کو description کے اندر راہ دیتا ہوں اور میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے کیسے load کرنی ہے اور اس کو کیسے run کرنا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جب آپ نے profile draw کرنی ہوئی گی تو profile کے لیے ہمیں just ادھر excel کے اوپر آکے اور اس سے ہم نے صرف data ادھر سے input کرنا ہے excel کے اندر اور ادھر سے ہمارے پاس جو complete profile draw in autocad ہوئے گی اس کو ادھر سے copy کر لینا ہے اور autocad کے اندر ہم نے paste کر دینا ہے اس سے پہلے ہم نے اس کے اندر دو lips command upload کی ہوئی ہیں وہ میں آپ کو ادھر دکھا دیتا ہوں یہ میں پاس ادھر f rl اور nsl کے دو lips command ہیں یہ میں آپ کو ادھر اس کے description کے اندر اس کا zip folder بنا کے پوری ڈرائنگ کا میں رہ دوں گا آپ اس کی مدد سے ادھر drag کر سکتے ہیں دو lips command کو آپ نے اے پی کی application load کو آپ نے ادھر سے click کر دینا ہے نینچے briefcase کو آپ نے click کرنا یہ دو load ہوئی ہیں lips command میرے پاس تو میں اس کو ادھر سے ختم کر دیتا ہوں اور add کے اوپر چلا جاتا ہوں add کے اوپر جاؤں گا تو آپ یہ دیکھیں کہ میرے پاس دو lips command ہیں ایک f rl کی اور ایک nsl کی آپ نے یہ دونوں میں رکھ دوں گا در description کے اندر اس کو آپ نے ادھر سے select کر کے اور ادھر سے open کر دینا ہے اور یہ آپ کے پاس ادھر آ جائیں گی lips کے فائل کے اندر ادھر سے آپ نے اس کو close کر دینا ہے اور اسے close کر دینا ہے اور اپنا AutoCAD کو آپ نے ایک دفعہ سب کو ادھر سے آپ نے بن کر دینا ہے تو میں اسے اس کو close کر دیتا ہوں سارے AutoCAD کو ادھر سے تو آپ نے AutoCAD کو جب دوبارہ open کریں گے تو یہ آپ سے پوچھے گا load کرنے کا آپ کسی version کے اندر اس کو load کر سکتے ہیں تو آپ آپ نے always load کے اوپر دونوں lips command کو load کر دینا ہے تو یہ آپ کی lips command اپنے AutoCAD کے اندر load ہو جائیں گی دونوں تو یہ دونوں تو یہ میں نے جو ہمارے پاس pdf کی shape کے اندر جو rank میں نے آپ کو دکھا رکا پہلے اس کو میں نے set کر دی ہے ادھر اپنی AutoCAD کے اندر ہے اس کی مدد سے میں آپ کو profile تھوڑ سے پورشن کی بنا کے دکھاتا ہوں تاکہ ہمارا time تھوڑا سا save ہو جائے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے ہمارے پاس یہ elevation ہے یہ nsl ہیں یہ ہمارے پاس جو جا رہے ہیں یہ ہمارے پاس nsl جا رہے ہیں اور فیفٹی فیفٹی میٹر ان کا ڈسچنس ہے آ ڈی ہماری zero fifty hundred ون فیفٹی کو پہ رہا ہے جو سیکنڈ نمبر کا جو ہمارا level ہے nsl کا تو وہ nsl ہے تو ہم نے ادھر سب سے پہلے اپنی lips command کو load کرنا ہے nsl کی تو آپ نے ادھر سے nsl type کر دینا ہے اپنی command bar کے اندر تو یہ آپ دیکھیں گے سب سے پہلے یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں first station تو آپ کے پاس جو ادھر first situation جو بھی آ رہا ہوگا آج zero zero ہمار پاس ادھر آ رہے ہیں آپ کو پاس جو بھی آ رہا ہوگا جس نمبر سے بھی آپ پروفائل شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر دیں تو ادھر سے میں zero zero enter کر دوں گا second number کو پوچھ رہا ہے کہ first elevation آپ کا کیا ہے تو میرے پاس first elevation جو nsl کا ہم نے ہے first elevation دینا ہے nsl کا first elevation ہے one ninety eight point zero zero میرے پاس تو میں نے دس سے one ninety eight point zero zero ادھر سے انٹر کرنا ہے اور اس کے بعد کی بورڈ کی مدد سے انٹر پریس کر دینا ہے اس کے بعد یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ next station interval کتنا ہونا چاہیے تو next station کو جو interval ہے zero fifty hundred one fifty two hundred two fifty تو ہمارے پاس ادھر fifty fifty کا interval ہے اگر آپ زیادہ بھی دینا چاہتے ہیں ادھر سے تو آپ زیادہ دے سکتے ہیں کم بھی دینا چاہتے ہیں تو جتنی مرضی جو آپ کی پروفائل کہہ رہی ہے آپ نے اس کے ساپ سے ادھر interval دے دینا ہے تو میں نے ادھر سے اس کا interval fifty میٹر میں نے انٹر کر دینا ہے انٹر وال کو میں انٹر کروں گا ادھر سے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ میرے پاس ایک اس کا ٹیبل ادھر ڈرہ ہو اور نیچے اس کا فرسٹ elevation جو ہم نے انٹر کیا تھا one ninety eight point zero zero اور اس کا آڈی ہمارے پاس آ جائے گے اس کو پاس next ہم نے fifty میٹر کے distance انٹر کیا تھا تو ہم نے just ادھر سے نسل elevation one ninety seven point eight zero انٹر کر دینا ہے اس کے بعد جس طرح ہمارے پاس نسل fifty میٹر کو پڑھا رہے تو ہم نے ادھر سے انٹر کرتے جانے جس جو بھی elevation ہمارا اس profile کے اوپر لکھا ہوا ہے تو اسی طریقے سے ہم نے اس کے نسل ادھر سے direct input کرنے اس کے علاوہ ہم نے اور کچھ بھی نہیں کرنا جس جو elevation ہمارے پاس آ رہا ہے وہ elevation آپ نے input کرتے جائے ہیں تو آپ دیکھیں اس کی graph اس کے نسل کی sheet اور نیچے آڈی وغیرہ ساری آٹومیٹکلی ادھر سے لگتے جائیں گے تو یہ آپ نے اس command کو اگر آپ manual use کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے same to him use کرنا ہے ادھر میں نے لگا دی ہے one plus zero zero تک اس سے آگے اگر آپ کے پاس excel کے اندر یہ فارمولے لکھے ہوئے ہیں اس طرح تو اس سے آگے کا جتنے بھی یہ ہیں یا شروع سے لے گے آخر تک آپ manual command لگا کے ادھر سے copy کر کے اور direct نیچے ادھر paste کر سکتے ہیں آپ paste کریں گے تو دیکھیں گے ہمارا فورا ہی وہ پورا کا پورا graph ہمارا complete ہو جائے گا اور پھر فیر ہماری جسے بن جائے گی تھی یہ دونوں طریقے میں نے اس کے اندر آپ کو بتائیں اس command کو اگر آپ نے نسل کو استعمال کرنا ہے تو آپ اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں تو یہ آپ سارے elevations وغیرہ کو اگر آپ لگا دیں اس کے نیچے آٹیز آ جائے گی ہمارے پاس two plus two hundred کا آٹیز تھی وہ نیچے end کے اوپر جو elevation تھا اس کا one nine nine point eight four تھا تو اگر آپ کو graph کو اپر نظر آ رہا ہے سارا تو آپ نے اس طرح سب سے پہلے اس کے نسل کو drag کر لینا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے ساری layers بنیں گی تو اس کے اندر سے آپ نے جو ہمارے پاس grades کی layers تھی اس کو آپ نے fine grade اور heavy grades کو آپ نے آف کر دینا ہے اس کے بعد یہ ادھر آپ سارے سارے elevation آپ دیکھ رہے ہیں نسل آئے میں پھر نیچے ہمارے FRA لائیں گے ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ two hundred ہمارے پاس starter کا elevation تھا اس کے بعد آپ نے نیکس سکنزل zero پلس سیون ہنڈڈ والی پی آئی ون اور اس کے بعد پی آئی سیکنڈ نمبر کو پر جو ہوئے گی اس کے بعد last جو ہمارے پاس end of project ہوئے گا اس کے distance اور elevation اور ورٹی کا کرف کی length کو ہم نے انٹر کرنا ہے تو ہم سب سے پہلے جو ادھر elevation کو انٹر کریں گے اس کو multiplied by ten کر دیں گے آپ نے calculator کے در open کر لینا ہے جو بھی start elevation آپ کے پاس آ رہا ہوگا اس کو آپ نے کر کے multiplied by ten کر دیں گے ہم آپ پاس ادھر two hundred تھا تو multiply by ten کریں گے two thousand بن جائے گا تو آپ نے سب سے پہلے پی لائن کی command لینے ہیں پی لائن کی command لینے کے بعد zero تو کاما اور آپ نے two thousand جو ہمارے پاس multiplied by ten کر کے آیا تھا تو وہ آپ نے ادھر elevation کو ادھر آپ نے انٹر کریں گے تو ہماری ادھر پہلا point جو ہوئے گا وہ ڈرال لگ جائے گی لائن اس کے بعد آگے آپ نے پی آئی ون کے پر آ جانا ہے جو وی پی آئی ون ہوئے گی آپ کو پاس ہمارے پاس zero پلاس seven hundred ہے ادھر سے تو آپ نے وہ لگانی ہے اسی طریقے سے اس کا elevation میں آپ پہ two zero eight آ رہا تھا multiplied by ten کر دیں گے تو two zero eight zero اس کا elevation ہو جائے گا تو آپ نے نیچے command bar کے اندر پہلے station لکھنا ہے seven hundred کاما لگانا ہے اور two zero eight zero جو elevation multiplied by ten کیا تھا وہ آ جائے گا تو آپ نے لکھ کے انٹر کر دیں گے تو آپ کی لائن آگے ڈرہ ہو جائے گی اسی طریقے سے آپ نے نیکس شیٹ کے اوپر آ جانا ہے جو آپ کی نیکس وی پی آئی ہوئے گی اس کے elevation کو بھی آپ نے سیم تو سیم اسی طریقے سے two zero seven ہمار پاس اس کا وی پی آئی elevation ہے multiplied by ten کر دیں گے two zero seven zero elevation ہمار پاس آ جائے گا آرڈ ہم نے لکھنی ہے one plus six hundred سولہ سو آرڈ لکھ دینی ہے کاما اور two zero seven zero ہم نے اس کا elevation لکھ دینا اس کے بعد اسی طریقے سے اگر آپ کو پاس نیکس پی بی آئی ہے تو آپ نے وہ لکھ دینا ہے اگر نہیں ہے تو آپ کے پاس جو end point ہے اس کا elevation بھی one nine nine point eight four eight ہمار پاس آ رہا ہے اس کو multiple by ten کر دیں گے تو one nine nine eight point four eight آ جائے گا تو آپ نے اسی طریقے سے اس کے پہلے آڈلی دے دی رہی ہے two twenty two hundred ہمار لگانا ہے one nine nine eight point four eight یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمار پاس ادھر ہم نے اس کی پولی لین کو درہ آپ نے درہ کر دینا ہے اس کے جتنی بھی آپ کے پاس وی پی آئیز ہیں ان کے elevation اور ان کی آر ڈی کے حساب سے تو آپ نے یہ لین ادھر درہ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے تو آپ نے اسی طرح ابھی ہم نے پہلے لیپس کمانڈ لگائی تھی انسل کی آگے ایف آر ایل کی لگانی ہے ایف آر ایل کے لیے آپ نے ادھر ایف آر ایل ٹائپ کر دینا ہے کمانڈ بار میں ادھر سے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ سب سے پہلے ہم سے پوچھ رہے پلیز انٹر دی بسٹ ڈی تی سٹیشن تو آپ نے دو سے فسٹ وی پی آئی اس ٹیشن جو ہم نے پہلے لگایا تھا جو بی او پی ہمارا تھا ادھر سے آپ نے اس کو select کر لینا ہے اس کے بعد ہی آپ سے پوچh رہا ہے کہ سیکنڈ وی پی آئی g Stephง تو آپ نے سیکنڈ وی پی آئی اسٹیشن کو آپ نے اسے select کر لینا ہے اس کے بعد یہ آپ سے پوچھ ایدھر تھرڑ جو ہے نا واپس اسے نیکسٹ ہے اس کو آپ نے دسے اسی طرح select کر لینا ہے آپ اس تین پوائنٹ آپ سب سے پہلے ہم نے select کی ہیں جس میں start center اور آگے ہی ہم سے پوچھ رہا ہے کہ please enter the vertical curve. تو vertical curve ہم نے دسے تین point select کی ہیں تو vertical curve ہم second point کی دیں گے اس میں ہم نے point یہ والا select کیا ہے center کیا ہے اور اس کے بعد یہ کی ہے تو ابھی ہم نے جو vertical curve کی length دینی ہے وہ یہ دینی ہمارے پاس ادھر ہے 300 vertical curve کی length ہے تو آجتے سے میں اس کی length دوں گا 300 آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس ادھر اس نے اوپر اس کی vertical curve کو بنا دیا ہے ادھر grade لگا دیا لینڈ بھی ڈاک کر دی ہے اور نیچے اس کے elevations بھی سارے ہمارے پاس آگئے ہیں اس کے بعد ہم نے ادھر تک پوائی پی select کینی تھی اس کے بعد آپ نے ای ای او پی جو last point ہوگا وہ select کر لینا ہے یا اگر آپ کا آگے continue نیو چاہ رہا ہے تو سارا آپ نے اسی طرح سے بی بی آئی آپ نے select کرتے جائے رہا ہے تو آپ نے اس کو ادھر سے last کو select کر لینا ہمارے پاس ای او پی ہے تو آگے یہ پوچھ رہا پلیز انٹر دی vertical curve length پہلے ہم نے پی آئی ون کی دی تھی اس کے بعد ہم نے اس کے دینی ہے سیکنڈ کی بی پی آئی کی تو اس کی بھی مارے پاس 300 میٹر ہے length تو ہم نے اس کی length ادھر سے 300 میٹر انٹر کر دینی ہے آپ 300 میٹر انٹر کر رہے ہیں تو یہ آپ کی اوپر پی وی آئی کا ڈیٹا اور اس کا grade اگر مارک کر دے گا لین بھی اور ساتھ نیچے پورے اس کے elevations وڈیرہ بھی آ جائیں گا elevation آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسی طریقے سے آ رہے ہیں ادھر نسل ہے ہمارے پاس اور ادھر ہمارے پاس فرل آ رہے ہیں اس کے بعد آپ نے ادھر سے اگر آپ کو پاس ڈیٹا جا رہا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے continue کرنا ہے اور اگر end ہو گیا جس طرح ہمارا project ادھر end ہو جاتا ہے تو آپ نے ماؤس کو رائٹ کلک کر دینا ہے تو یہ ادھر تک آپ کو ڈیٹا close کر دے گا ادھر اوپر آپ کا grade آ جائے گا اور نیچے تک آپ کے ادھر elevations وغیرہ یہ لگا دے گا تو آپ نے اگر اس کو لگانا ہے تو آپ کو میں نے دونوں طریقے سے میں نے بتا دی ہیں اس کے بعد آپ اس کی layers وغیرہ کو ادھر سے on کر لیں تو آپ یہ دیکھیں گے یہ پورا کا پورا ڈیٹا ہمارا سارا ادھر سے final ہو گیا ہے بن گیا ہے تو دونوں طریقوں میں سے جون سا طریقہ بھی آپ کو ادھر پسند آتا ہے وہ طریقہ استعمال کر سکتے ہیں دونوں طریقہ دوسرے طریقہ میں آپ کو کوئی اس بعد یہ نسل کا ڈیٹا آپ دیکھ رہے ہیں ادھر سے نسل اسی طریقے سے آپ نے ادھر enter کر دینے ہے جس طرح ہم نے پہلے آرٹوکائٹ کو پر کیے تھے تو آپ ادھر سے میں یہ سارے cells کو ختم کر دیتا ہوں آپ کے پاس جتنے بھی نسل آپ drag کرنا چاہتے ہیں اکٹھے تو آپ اپنے سارے ادھر سے بنا دینا ہے جو اس چار ڈر ڈی آپ کے پاس آتی ہے آج آہ آپ نے ادھر ڈوٹ کر دینے ہی اس کا interval وغیرہ جدنے بھی یہ ہے وہ آپ نے ادھر لگا دینا ہے اور لگانے کے بعد آپ نے اس کو انڈ تک جدن تک آپ کا ای او پی جا رہا ہے ڈی آپ نے ادھر تک اس کو کھاپری کر لینا ہے انڈ تک دو بلاس 200 ڈا اس کے بعد آپ نے یہ تصیح کیا ہمارہ پاس ہیں پہلا ہمارہ پاس انسل تھا 197.00 تو آپ نے در لکھ لینا ہے اس کے بعد 197.6197.4197.20 197.00 اسی طرح 196.800 196.800 196.400 اسی طرح 197.200 جو بھی آپ کے ایلیویشن ایدھر نسل کے لکھے ہوئے ہیں آپ نے سارے اسی طرح ایلیویشن سامنے جو بھی نسل آپ کے آ رہے ہیں وہ آپ نے ایدھر سے جس اس کے ایلیویشن کو انپوٹ کر دینا ہے جس ترہ 195 پائن اور ایسی طریقہ سے نیکسٹ میں پاس 195 پائنٹ 300 آ جائے گا نیچے 195 پائنٹ 800 اسی طرح 194 پائنٹ 00 جو بھی آپ کا ایلیویشن جو بھی آپ کا ایدھر لکھا ہوئے آپ نے اس ایلیویشن کو سیم تو سیم ادھر آر ڈی کے سامنے اپنی پلان اور پروفائل شیٹ کے اوپر جو آپ پاس پڑی ہوگی اس کے سامنے ادھر انہی آر ڈیس کے سامنے اپنا ایلیویشن جو بھی پوائنٹ آپ کے آرہے ہیں جو بھی ایلیویشن آرہے ہیں اس کو آپ نے لکھ دینا ہے نیچے تک اند تک اس کے اندر دیکھ رہے ہیں اسٹیشن انٹرویل ہے آپ لگا سکتے ہیں آر ڈی اندر ایلیویشن ہوئے گا تو آپ نے یہ تین نسل کے جو کالمز ہیں وہ آپ نے اسٹیشن انسل اور اسٹیشن انٹرویل آپ نے اسی طرح اس ڈیٹے کے ساپ سے بنا لینے جو بھی ڈیائنگ آپ کے پاس ہوئے گی اس ایلیویشن سمپل اسی طرح ایڈ کر دینا ہے جس طرح ایلیویشن تھا ایلیویشن plus 00 کے اوپر 200 تھا ایلیویشن اسٹیشن آپ نے اسی طرح کرنا ہے سب سب پہلے ایلیویشن 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 اسٹیشن ایلیویشن 200 ایلیویشن 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 پڑھی ہی ہے اسی طرح آپ نے سیم تو سیم اس کو جو ہمارا پاس کردی اے بی آئی کا جو ہمارا وی پی آئی کا جو ہمارا آہ سٹیشن ہے وہ آپ نے دیسے انٹر کر دینا ہے ون پلس سیکس ہنڈر اس کے بعد جو ایلیویشن ہے اس کا تو زیرو سیمن اس کا ایلیویشن ہے تو آپ نے ملٹی پلائیو بائی ٹین کر کے تو زیرو سیمن زیرو کر دینا ہے اور ورٹیکل کردی لیند ٹری ہنڈر ہمارے پاس ہے تو اسی طریقے سے بلکل سیم تو سیم آپ کے پاس اگر اور کرد ہیں تو آپ نے اس کا ڈیٹا اسی طریقے سے بناتا جانا ہے اور نہیں تو آپ کے پاس سکتا ہمارے پاس چونکہ یہ پروجیکٹ آنے گر اینڈ کا آ رہا ہے تو ہمارے پاس اس کی آڈی اے ٹو ٹو پلس ٹو ہنڈر اور اس کے بعد جو ہمارے پر لاسٹ ایٹی نائن ڈھی ایٹ نائن ڈھا ہے تو ہمارے پاس ون نائن ڈی نائن کو ہم نے دسے ایٹ پوائیٹ فور دینا ہے ملٹی پلائے بہی ٹین کر کے تو آپ نے اسی طریقے سے جو ہمارے پاس design profile کا data ہوئے گا وہ آپ اپنے در انٹر کار دینا ہے ہمارے پاس اینڈ ہو گیا ہم کر دیئے تو میں نے چھوٹس چھوٹا سا data لیا ہے اگر آپ کو پاس زیادہ data تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے نیچے تک continue کر دینا ہے جدہ تک یہ آپ کا ڈیٹا آ رہا ہے تو آپ نے یہ ڈیٹا پی وی آئی وان ٹو ٹری فور فائی سکس سیون جتنی بھی آ رہی ہیں ساری کے ساری آپ نے ادھر نیچے لگا دینا ہے اس کا ڈیٹا آپ نے اسی طریقے سے اسی فارمیٹ کے اندر ادھر فیل کر دینا ہے اس کے بعد اس ڈیٹے کو ہم نے جوائن کرنا ہے تو ہماری لپس کمانڈ کا نام تھا ایف آر ایل وہ پر ہم نے ادھر نام لکھ دینا ہے اس کا اور اس کے بعد آپ نے جسے اسیو کرٹو کرنا ہے اور دعا سے آپ نے ڈسٹنس فارم کالن کو سیلیکٹ کر لینے اس کے بعد آپ jego roku میں جس سینڈ ڈبل کاما سنگل کاما ڈبل کاما اور انڈ لگا دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے جس زی بی او پی جو الیویشن تھا اس کو آپ نے سیلیکٹ کر مسکر دینا ہے تو یہ ہمارا ایف آر ای کے بعد فرسٹ پوائنٹ جس سے پرو پک کرے گا اسی طریقے سے سیکنڈ نمبری کے اوپر آپ نے جسے آجانا ہے اسیو کرٹو کرنا ہے سیون ہنڈڈ اینڈ لگانا ہے ڈبل کاما سنگل کاما ڈبل کاما اینڈ اور اس کے بعد اس کا ایلیویشن آپ نے ادھر لگا دینا یہ میں بہت فرسٹ پوائنٹ آ جائے گا اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ اس کے بعد ہم نے اسی طریقے سے تھرڈ پوائنٹ کو ادھر جوائن کر لینا ہے جو پی آئی کا پوائنٹ ہمارا پی آئی کا پوائنٹ تو ہمارا پاس پہلا پوائنٹ ہمارا پاس ون پاس سکس ہنڈڈ کا آپ نے اس اس کو لگانے کے بعد اینڈ ڈبل کاما سنگل کاما اینڈ لگانے کے بعد آپ نے اس کا ایلیویشن ادھر سے سیلیکٹ کر لینا ہے تو ہم نے ادھر ایف آئر ایل کی کمانڈ ڈی تھی اس کے اندر پہلا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ اور دوسرا پوائنٹ ہم نے پک کیا تھا اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ویٹیکل کرب لینٹھ دی تھی جو پی پی وی آئی کی ہماری فرسٹ کی وہ لینٹھ تھی تو آپ نے ادھر سے اس کی لینٹھ کو ادھر سیلیکٹ کر کے ادھر لگا دینا ہے یہ آپ دے سکتے ہیں یہ تین وں پہلا ڈیٹا پہلا ڈیرو ویو پی سٹیشن وی پی آئی ون وی پی آئی ٹو کے بعد ہمارے پاس جو ورٹیکل کرف کی لیندھ ہے تو وہ پی آئی ون کی آگئی ہے اس کے بعد آپ نے اسی طرح ادھر سے ایزو کرٹو کرنا ہے اور جو نیکسٹ پی آئی ہوئے گی آپ نے وہ انٹر کر دینی ہے نہیں تو انڈ والا جو پوائنٹ ہے ادھر سے آپ نے سیم ٹو سیم اسی طرح اینڈ لگانے ہیں ڈبل کاما سنگل کاما ڈبل کاما اینڈ لگانے کے بعد اس کا ایلیویشن ادھر سے سیلیکٹ کر کے انٹر کر دینا ہے اس کے بعد نیکسٹ جو ہماری پی وی آئی تھی ٹو اس کی جو ورٹیکل کرف لیندھ ہے وہ آپ نے ادھر سے سیلیکٹ کر کے لگا دیں گی تو ادھر سے ابھی ہم نے این ایس ایل کا ڈیٹا اور پروفائل ڈیٹا ادھر انٹر کر دی ہے ادھر ابھی ہم نے اس کو جوائن کرنا اگر ہم ایک ہی دفعہ اس کو لگانا چاہتے ہیں پورا ڈیٹے کو تو ہم نے اس کو اسی طریقے سے جوائن کرنا یہ آپ دے سکتے ہیں ان ایس ایل ہے اس کے بعد ہمارے پاس سٹارڈ سٹیشن ہے اس کے بعد ہمارے پاس فرسٹ ایلیویشن ہے ان ایس ایل کا اور اس کے بعد ہمارے پاس انٹر ویل ہے یہ انٹر ویل دیا ہے وہاں یہ ہم نے انٹر کیا اور اس کے بعد سارے ان ایس ایل صرف اس کی wealios جو ہے وہ ہم نے دی تھی انڈ تک آمنہ کو a ڈ تک دینے کے بعد اڈ sinus کے بعد ہم نے ایک ایس پیس دی ہے اس کے بعدbal thànhom کو a rus commandری ہماری جو رنگ کر رہی ہے تو اس کا امنہ نام دے دیا اور ادھر سے وہ جو ڈیٹا ہم نے ادھر بنایا تھا اس data کو ہم ادھر ڈکٹھا کر کے ادھر لگا دییا ہے اس data کو ہم ادھر سے لگاتے ہیں سب کو ادھر سے data کو میں a ڈ پچ سیلیکٹ کر دیتا ہوں سب کو اور ختم کرتا ہوں تاکہ دوبارہ لگا دوں تاکہ آپ کو کوئی اس میں سب سے اوپر ہم نے اپنی کمانڈ کا نام لکھنا ہے نسل لپس کمانڈ یہ اس کے ساتھ ڈسکرپشن لکھا ہے نسل لپس کمانڈ اس کے بعد ہم نے اسٹارٹ اسٹیشن کو سیلیکٹ کرنا ہے تو اسٹارٹ اسٹیشن ہمارے پاس ہے اگر زیرے زیرو تو یہ زیرو زیرو آپ نے یہ والا سیلیکٹ کر لینا ہے ادھر سے اس کے بعد نیکسٹ اسٹارٹ نسل ہے ہمارے پاس ہمارے پاس جو اسٹارٹ تو اس کے بعد آپ نے دسے انٹرویل آپ نے دینا ہے اسacreشن کے انٹرویل ہم نے اس کا past adalahゼٹس کا انٹرویل اسre کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے انساالالیویشن یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جتنے انساالائے اپنے فرسٹ ہیسن چھوڑ کے سیکنڈ aیویشن کو آپ نے دسے پک کر لینا ہے اور درجہ ڈیسے انٹر کر دینا ہے۔ اسی طریقے سے ڈگرrer ڈوجو اور دیت سے آپ نے نیکسٹ ڈیویشن کو اپر آ جانا ہے اور دل سے ڈیسے پکڑنا ہے اس کو اور نیچے تک جداز تک آپ کا ڈیٹا جا رہا ہے آپ نے در اس کو لگا دینا ہے۔ Diime انسل آپ کے ہوئے گے وہ آپ نے لگا دینا ہے آپ نے سپیس خالی چھوڑ دینا ہے اور ادھر سے بھارہ کو لگانا ہے انڈ کے اوپر آنے کے بعد اور ادھر سے جو ہم نے اس کے یہ اف آر ایل اوپر لکھا تھا لپس کمان آپ نے اس کو انٹر کر دینا ہے انٹر کرنے کے بعد آپ نے اس کو پکڑ کے اور نیچے تک اس کو ڈیٹے کو لگا دینا ہے یہ ڈیٹا جو اس کالم کے اندر ہوئے گا وہ سارا کا سارا ادھر سے آ جائے گا اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایف آر ایل بھی ہم نے لگا دی ہیں اوپر ایم نسل بھی لگا دی ہیں یہ ایف آر ایڈی پہلے جوائن کر چکے ہیں اس کے بعد یہ نسل جو ہم نے بنائے یہ پورا کالم اس کالم کو آپ نے شروع سے لے کے اینڈ تک ادھر تک آنا ہے اور ایک سپیس دے کے آپ نے اس کو کپی کر لینا ہے کپی کرنے کے بعد آٹوکائٹ کے اوپر آ جائیں تو یہ ہم نے پیل بنائی تھی اپنی مینویل ڈیٹے کے ساتھ سے تو ادھر سے میں نیو کمانڈ کو پر آ جاتا ہوں پور ادھر آنے کے بعد جس میں نے کمانڈ بار کے اندر آکے اس کو ادھر سے پیسٹ کرنا ہے تو پیسٹ کروں گا تو آپ دیکھیں گے یہ پورا کا پورا ڈیٹا جس طرح ہم نے ادھر مینویل الیویشن لکھ کے اس کو لگایا تھا تو ادھر سے ہم نے ایکسل کے اندر لکھ لیا ہے ایکسل کے اندر لکھنا تھوڑا سا ایزی ہوتا ہے لکھنے کے بعد جس ہم نے ادھر سے اس کو پیسٹ کیا تو ہمارے ادھر سے اینسل اور اس کے بعد جب اینسل پوری ہو جائیں گے تو اوپر ہی اس نے ہماری ساری پروفائل کو بھی ادھر سے ڈروک کر دیا ایک ہی trick کے اندر ون click کے اندر تو آپ کو ان دونوں میں سے جو سا bhi data shoot کرتا ہے وہ دونوں data آپ اس میں بنا سکتے ہیں کوئی پروفائل بغیرا جو بھی ہے وہ آپ فور اس کے اندر create کر سکتے ہیں 있고요 یہ دونوں چیزیں مینے آپ کو تویülی detail کے ساتھ بتائی ہیں تو آپ نے ان دونوں میں سے جو سا طریقہ بھی method آپ کو پسند اے وہ遍د میں Ithasio use کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے If Japan کو copy کر لینا ہے پلان کو اعداد ویڈیو کو بنانا ہے آپ نے کپی کرنا اور کپی کرنے کے بعد ادھر سے میں اپنا پلان جو ہم نے پہلے بنائے تھا اس کو میں ادھر سے اوپن کر لیتا ہوں یا ہم نے ادھر پلان بنائے تھا اپنا جو کہ ادھر سے میں نے اس کو اس کو پیسٹ کرنا میں نے تو کنٹرول بھی کر دوں گا میں کنٹرول بھی کرنے کے بعد آپ اس کو ادھر بلکل بلابر سطح پر رکھ کے اور اس کو ادھر سے پیسٹ کر دیں تو یہ اوپر آپ کی پلان وہ نیچے ہمار پاس ادھر data آ جائے گے سے آگے ہم نے اس کی layout کے اندر اس کی setting کرنے ہی ہیں اور اس کو ہم بتائیں گے کہ اس کی sheetیں آپ نے الہدہ الہدہ کیسے بنانے ہیں وہ printing کے لیے اور اس کا جو نیچے data کا جو کوئی detail اور template اگر آ رہی ہے وہ آپ نے کیسے لگانے ہے تو آپ نے اس کو ادھر پیسٹ کر دیننا ہے اس plan کے نیچے تو ادھر سے آپ darkness کے اسی طرح find grade اور heavy grade جو آپ کے بنے ہوئے تھے ان کو آپ کے نے ادھر سے اس کی layers کو آپ نے ادھر سے off کر دینا ہے تو یہ ہم آپ پاس find grade اور یہ grades وائد land تھی اس کو off کر دینا تو ابھی آپ land کے اوپر click کریں گے کہ یہ دیکھیں گے یہ lines کی شکل میں ہیں الہد الہدہ سارا تو آپ نے ان کو ادھر سے join کر لینا ہے اور poly land کے اندر آپ نے اس کو convert کر دینا ہے تو آپ نے J کی command لینی ہے اور ادھر سے اس land کو اسی طرح select کرتے جانا ہے سب کو اور اس کو اپنے ادھر سے poly land کے اوپر convert کر دینا ہے کیونکہ یہ graph paper کے اوپر ہم نے lips command کی مدد سے یہ لینز لگائی ہیں تو یہ لینز ہماری لینز کی شکل میں آپ اس کو poly land کریں گے کیونکہ آگے ہم نے اس کی thickness وغیرہ تھوڑی سی بڑھانی ہے تو وہ ساری ہماری ایک ہی دفعہ ہماری بیڑی ہے تو آپ نے اسی طریقے سے اس لینز کو ادھر سے select کرتے جانا ہے ان لینز کو اور ادھر سے آپ نے اس کو ادھر سے join کر دینا ہے سب کو یہ آپ بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تھوڑا سا ٹیم اس میں آپ کا ایکچھا لگ جائے گا لیکن اتنی کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے آپ نے ان لینز کو join کر لینا ہے دونوں لینز کو نسل کی لینز کو بھی اور ایف آرل جو ہمارے پاس design کی لینز جا رہی ہے اس لینز کو بھی آپ نے ادھر سے right click کر کے اس کو ادھر سے جان کر لینا آپ جان کریں گے دیکھیں گے یہ ابھی آپ one click کریں گے اس کو یہ سارے ادھر سے automatically select ہو جائے گی اسی طریقے سے آپ نے نیچے nsl کی لینز کو بھی اسی طریقے سے آپ اس کو select کر دیں اپنا right side کے آپ selection کر لیں اس کے اندر کوئی اور چیز نے آیا تو آپ اس کو ادھر سے join کر لیں تو یہ آپ دیکھیں گے ہماری دونوں لینز ادھر سے join ہو گئی ہیں اس لینز کو آپ select کر لیں اور لیچے سے ادھر لین ورث کے اوپر آ جائیں اس کی ورث آپ تھوڑی سی ادھر سے بڑھا دیں آپ اس کی ورث بڑھا دیں گے ادھر سے اور ادھر اسی طریقے سے اوپر جو plan کے اوپر ہماری center line جا رہی ہے اس کے بھی آپ نے ورث اوپر سے same to same وہی رکھنی ہے تاکہ ہمارے print کے اوپر جب یہ دونوں لین پرینٹ ہوئے ہیں تو وہ same to same جو center line ہے تو وہ ہماری ذرا ادھر سے واضر نظر ہے اگر آپ ادھر سے land ورث کو open کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گا ہماری ادھر سے دونوں لینز ہماری اسی طریقے سے same to same ورث کے اوپر آ گئی ہیں اس کے بعد آپ نے یہ grids کو تھوڑا سا ادھر center کے اوپر کر لینا ہے اور اس کو ادھر سے اسی سام میں تھوڑا سا آپ نے rotate کر دینا ہے تاکہ یہ ہمارے پاس same to same back chain کے اوپر ہے جس طریقے سے ہماری land جا رہی ہے اور ادھر سے آپ نے پی وی آئی اس portion کو آپ نے دوسرے copy کرنا ہے اور copy کرنے کے بعد ادھر center کے اندر نیچے کر کے رہ دینا ہے اس کی adjusting ہم اب بھی آگے اور کریں گے تھوڑی سی اسی طریقے سے ہمارے پاس جو grid جا رہا تھا center والا اس کو آپ نے دوسرے center کو پر رکھ دینا ہے اور ادھر سے آپ نے اپنی پی وی آئی station کو same to same ادھر f8 press کر کے اور تھوڑا سا نیچے ادھر رکھ دینا ہے اس کے اندر اور last جو ہمارے پاس grid آ رہا تھا اس grid کو بھی آپ نے ادھر سے copy کرنا ہے نیچے کرنا ہے اور تھوڑا سا اس کو land کے حساب سے آپ نے اس کو rotate کر دینا ہے تو یہ ہماری تھوڑا سی drafting کی setting ہو جائے گی تو اس میں جب آپ اس کو کریں گے تو ہمارا print view ادھر سے بہت صاف آ جائے گا اس کے بعد آپ نے ایک rectangular کی command لینی ہے اور یہ اپنے پی وی آئی کے درمیان میں آپ نے ایک rectangular ادھر draw کر دینی ہے اسی shape کے اندر جتنی آپ minimum رکھ سکتے ہیں اور اسی scale کو آپ نے دوسرے copy کرنا ہے آپ نے الادہ نہیں بنانی آپ نے وہی scale جو در رکھا ہوا تھا اسی کو copy کر کے اور آگے ادھر لگا دینا ہے rectangle کا اس کے بعد نیچے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ڈیز ادھر نیچے آ رہی ہیں تھوڑی سی تو آپ نے ادھر سے پورا اس ڈیز والا column کو آپ نے ادھر سے select کرنا ہے right click کر دیں اس کو اور select کرنے کے بعد اس کو آپ نے بالکل اپنے جدر آپ کے distance ریلیویشن آ رہے ہیں اس کے ساتھ ادھر لگا دینا ہے تھوڑا سا distance چھوڑ کے کیونکہ اس کو ہم نے آگے جو اس کی template لگانی ہے وہ ہم نے ادھر layout کے اندر لگانی ہے ادھر نہیں لگانی ہے ادھر سے یہ جو آپ کے station اور f rl وغیرہ ہے اس کو اپنے ادھر سے ختم کر دینا ہے ختم کریں گے یہ اس کی setting ہوگا رہا تھوڑی سی آپ نے اس طرح کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے layer کے اوپر آ جانا ہے اور zone جو آپ نے grids آپ نے layer off کی تھی اس کو on کر لینا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو extreme کر دینا ہے ی ایکس ڈی آر آئی ای ایم کریں گے تو آپ نے ادھر سے اپنی boundary کو select کرنا ہے اس کے اندر click کر دیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو ہی جتنی lens لگی ہیں وہ ساری ایک ہی دفعہ ادھر سے trim ہو جائیں گی اس کے بعد آپ نے آ گیا آ جانا اور x trim کر دینا ہے command لینی ہے آپ نے ادھر سے rectangle کو select کرنا ہے اور اس کے اندر آپ نے click کر دینا تو یہ آپ کا اب بلکل ادھر سے لینے ختم ہو جانے چاہیے کیونکہ یہ جو text ہوئے گا یہ text سب سے زیادہ important ہوتا ہے اس text کے اوپر ہی ساری کلمشن ہوتی ہے وی پی آئی کا تو یہ اس text کو آپ نے ادھر سے اس کی lens و ور کو trim کر کے اور ادھر سے اس کو بلکل fair کر دینا ہے finish اس کے بعد ہمارے پاس یہ text دیکھ رہے ہیں text کا style اس text کا اور text کا لازہ لازہ ہے تو آپ نے match property کی command لینی ہے اس در سے کوئی text آپ نے در سے select کر لینا ہے اور ادھر سے اس کو آپ نے اسی text کے size کے اوپر آپ نے اس کے text کو ادھر سے لیانا ہے یہ ہمارے پاس same to same رہے تاکہ ہمیں ادھر سے ذرا اس کی خوبصورتی میں اضافہ آ جائے تو آپ نے اس text کو same to same آپ کے پاس جو plan پروفائل کے اوپر وی پی آئی کرب اور ورٹیکل کرب کا جو بھی text ہوئے گا وہ تقریبا same to same رہے تو وہ ہماری خوبصورتی میں وہ اضافہ بھی کرتا ہے اور ہمارا جب آپ نے print out کرنا ہے تو وہ ادھر سے واضح نظر آتا ہے اسی طرح آپ نے یہ نیسے والی lens جو ہماری جا رہی ہیں ان lens کو آپ نے ادھر سے ختم کر دینا ان lens کے ابھی ہمیں ادھر ضرورت نہیں ہے اس portion کے اندر اس lens کو ہم آگے لگائیں گے اس کے بعد یہ greats واضح آپ اگر ادھر سے اوپر اور بڑھانا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ اوپر لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ ادھر سے ایک لین کی command لے لیں ادھر تک end تک آپ اس لین کو ادھر just ادھر لگا دیں اور لگانے کے بعد آپ نے ادھر سے copy کرنا ہے اور ادھر سے اپنی اس لین کو select کرنا ہے نیچے والی لین سے آپ نے اس کو select کرنا ہے اپنے snap اس کے on کن لینے تو ادھر سے اسی طریقے سے اس لین کو select کر کے اوپر اور جو بھی آپ جتنا بھی آپ بڑھانا چاہتے ہیں اس کا greats وغیرہ کو آپ بڑھا سکتے ہیں بلکل اسی طریقے سے same to same تو یہ آپ تین grades یا جو بھی بڑھانا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ نے exchange کی command لے لیں اور جو آپ کے پاس ادھر سے vertical lens جا رہی ہیں ان کو آپ نے ادھر exchange کر دینا ہے اوپر تک اسی طریقے سے اور بڑھانے کے بعد آپ نے match property کے ذریعے ادھر سے ان lens کو بھی آپ نے اسی same to same format کے اندر لیا نا تو یہ آپ کا great جس آپ سے بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کا پڑھ جائے گا تو اس کے بعد آپ ادھر آ جائیں تو یہ آپ grade دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس grid slope کے اندر ہے ہم نے ادھر grid جو لکھنے وہ meters کے اندر لکھنے ہیں percentage کے اندر تو آپ نے ادھر سے calculator کو open کر لینا ہے اپنے اور ادھر ہمار پاس ہے zero point zero one one four three تو آپ نے اس کو multiplied by hundred کر دینا ہے ادھر سے تو یہ ہمار پاس آ جائے گا one point one four three تو آپ نے اس کو ادھر سے copy کر لینا ہے اور copy کرنے کے بعد autocide کے اوپر آنا ہے اور g سے آگے جہاں آپ grade لکھا ہے آپ نے اس کو دیسے control بھی کر دینا ہے اور ساتھ ادھر اس کے percentage کی سین لگا دینا ہے لگانے کے بعد آپ اس کا دیسے color وغیرہ change کر دیں white کر دیں color اسی طرح آپ نے ادھر آگے آ جانا ہے یہ ہمارے پاس minus میں grade جائے رہا point zero zero triple one تو آپ نے اسی طرح calculator کو open کر لینا ہے اور ادھر سے point zero zero triple one کرنا ہے اور multiplied by آپ نے hundred کر دینا ہے جو ہمارے پاس آ جائے گا point triple one تو آپ نے اس اس کو copy کر لینا ہے اور دیسے double click کرنا ہے اور minus کا سین سے آگے آکے آپ نے اس کو control بھی کر کے اور اس کو پر آپ نے دیسے percentage کا سین لگا دینا ہے تو آپ نے دیسے اسی طرح اس کا color آپ نے دیسے change گار دینا ہے اس کے بعد آگے آپ نے آ جانا ہے اور same to same اسی طریقے کو آپ نے دوبارہ اس کو point zero double one nine two multiplied by آپ نے دیسے hundred کر دینا ہے تو یہ one point one nine two آ جائے گا آپ نے اس کو دیسے copy کرنا ہے اور دیسے double click کر کے اور یہ minus والا سین چھوڑ کے اور آگے آپ نے ادھر لگا کے اور اس کے ساتھ keyboard کی مزد سے percentage کا سین لگا دینا ہے اور دیسے آپ نے اس کا color change کر دینا ہے تو یہ آپ نے اس طرح اس کے grades وغیرہ سارے change کر لینے اور زرمین میں وی پی ای اسٹیشن وغیرہ کی سیٹنگ وغیرہ آپ نے ساری کا لے لیے نیچے سے ڈیز وغیرہ یہ ساری ہم نے لگا دی ہے ساری تو ابھی ہمارا اب یہ plan اور profile بالکل exact جگہ پہ آ گیا ہے ادھر سے آپ نے last point جو ادھر سے لگانا ہے تو آپ نے پولی لینے کی command لینی ہے اور f8 press کر دینا ہے اس لین کو آپ نے ادھر نیچے تک لیانا ہے تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پس ادھر تھوڑا سا difference ہے اس point کا اور اس point کا آپ نے ادھر سے move کی command لینی ہے اور یہ اس پورے plan کو آپ نے select کرنا ہے exact پورے کوئی چیز کے اندر آپ کی رہ نہ جائے آپ نے جب اس کو دوبارہ پہلے paste کرنا ہے تو آپ نے اس کو اسی سام میں ان کو آپ نے paste کر دینا ہے تو آپ نے اس کو select کر لینے اور select کرنے کے بعد آپ نے just ادھر سے right click کر کے اور اس point کو اس line کے ساتھ آپ نے match کر دینا ہے نیچے کریں گے تو کیونکہ ہمارا plan اور profile ادھر سے بلابر ہوئے گا پورا پورا exact تو آگے ہماری layout کی sheet کے اندر جب ہم نے print نکالنا ہے تو وہ پورا exact ہمارے پاس ادھر سے آئے گا اب ہم نے اس کی print کی setting کرنی ہے layout کا اندر جا کے تو جس طرح آپ پرانی profile پر میری آ جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے ادھر تین sheets بنائی ہیں اس کی اور فی sheet ہمارے پاس ادھر eight eight hundred کی ہماری اس کی length کی sheet ہے تو ادھر ہمارے پاس profile بھی اور plan بھی ہمارے پاس eight eight hundred میٹر کا ہے تو یہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پر template بنی ہوئی ہے آپ بھی اپنے project کے سام سے جو آپ کی main project کی drawings ہوئیں گی اس کے اندر یہ آپ کے ساری titles وغیرہ دیئے گی ہوں گے آپ نے same to same اسی طرح بنا دینی ہے اور بنانے کے بعد آپ نے اس کو اپنے AutoCAD کا جو ہوئے گا ڈرائنگ اس کے اندر آپ نے copy کرنی ہی میں اسی folder کو ادھر سے copy کر لیتا ہوں تو آپ نے اسی طرح اس کو بنا لینا ہے تو میں ادھر سے copy کر لیتا ہوں کیونکہ بناتا ہوں تو بہت بہت time لگے گا آپ نے ادھر layout میں آنا ہے اور ادھر آپ نے اس کو لگا دینا ہے تو آپ نے template کو اسی طریقے سے بنانا ہے same to same کسی بھی scale کے اندر ہو scale اس کا adjust ہو جاتا ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے تو آپ نے سب سے اوپر اس کے جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ pull a block کی شکل میں اس کو ادھر سے میں explode کر دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس اوپر elevation ہیں ہمارے پاس یعنی کہ f rl ادھر سے میں اس کو change کر دیتا ہوں آپ جو بھی آپ کے design کا نام چاہ رہا ہے f rl چاہ رہا ہے finish f rl کا مطلب ہوئے گا finish road level پی جی ایل ہے proposed grid line یا top road top جو بھی آپ کے levels وغیرہ آ رہے ہیں grade level وغیرہ وہ آپ نے ادھر نام دے دینا ہے اوپر اس کا اسی طریقے سے نیچے changes والا آپ نے column بنا دینا ہے اس کے بعد horizontal alignment والا آپ نے ایک column بنانا ہے ادھر سارا جی جس طرح ہمیں آئیے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ horizontal alignment والا column جا رہا ہے اس کے بعد نیچے ہمارے پاس super elevation اور grade جاگ کا ایک ہی column ہے جس میں left اور right side کی پوری detail دی گئی ہوتی ہے کہ اس کی جو slope ہوئی گی وہ کتنی ہوئی گی اور کس حساب میں ہوئی گی تو یہ میں آپ کو ادھر اس کے جو grade کی جو sheets ہے اس کے جو لینز بہت رہا ہوں گی وہ میں ادھر جسٹ آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو کیسے لگانا ہے اپنے plan کو set کرنے کے بعد یہ اس کے sheets کو اس کے جو نیچے ہوں گی اس کو ہم نے کرنی ہے ساری یہ آپ لازمی اپنی ڈرائنگ کے نیچے کیا کریں کہ ایک ہی professional جو designer یا جس طرح بھی آپ کسی design consultants سے کلٹر سے کے ساتھ کام کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جو جو elements آپ کو چاہیے ہوتے ہیں پورے ایک design کی detail ساری تو وہ آپ اس کی ساپسی اگر آپ contractor کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں یا آپ کسی کو بنا کے بھی دے رہے ہیں تو اس کے اندر یہ اس قسم کی پوری details آپ لازمی پروائیڈ کریں تاکہ آپ کا کام کا پتہ لگ جائے تھی یہ اسی طرح نیچے template ہوئے گی آپ کا project نام ادھر concertation آ جائے گی یہ review وغیرہ کے مختلف sections وغیرہ ہوتے ہیں ادھر drawn by آپ اپنے نام ادھر لکھ دیں اس طرح submitted جو بھی approved not approved ہیں اس کے بعد آپ کا ادھر پر آپ کی جو drawings ہوئے گی اس کا title آ جائے گا اور اس کے بعد ادھر آپ نے جو subtitle آپ کا ہوئے گا plan and profile نیچے آپ نے جس changing سے لے کے جس changing تک کی یہ چیز جاری ہوگی اس کا title آپ نے دے دینا ہے اور ادھر scale جس scale کے ساب سے آپ نے یہ بنایا drawing reference number اور اسی طریقے سے date جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں جو بھی date ہوئے گی تو آپ نے یہ template وغیرہ بنا کے اپنے پاس اس کو آپ save کر کے رکھ لیں ایک ہی template ہوتی ایک project کے لیے وہی project کے اوپر use ہوتی ہے ساری کی ساری کوئی بھی drawings ہوتی ہیں shop drawing ہے آپ کی plan profile ہیں ٹی پی کال ہے جو بھی drawing ہے اس کے اندر maximum نیچے جو template کا format ہوتا ہے وہ same to same use ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ نے ادھر ایک rectangular بناتے ہیں جتنی بھی scale کے اوپر آپ رکھنا چاہتے ہیں یعنی کہ suppose 700 ہے یا 750 کے اوپر آپ اس کو close کرنا چاہتے ہیں اپنی length کے ساپ سے جتنی آپ printer کے اوپر اپنی ایک sheet کو set کرنا چاہتے ہیں اتنی length کے اوپر آپ نے ادھر rectangular بنانی ہے اور ویڑھ تھا آپ نے اس کی اس کو center میں لیانا ہے تو suppose میں ادھر آپ کو پاس بتاتا ہوں گا rectangular کے آپ نے command لینی ہے اور ہم نے seven sixty کی جو RDA ادھر تک آپ نے بنانا ہے seven sixty اور ادھر سے ہم اس کی جو height ہے وہ two eighty کر دیتے ہیں تو یہ ایک اس اتنی ایک rectangle آپ نے بنا دینی ہے seven fifty مطلب ہمارے ادھر تک آئے گا اس portion کو تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے اس کو ادھر سے move کرنا ہے اور اسے center سے اس کو آپ نے pick کر لینا ہے اور اسے center کے اوپر اور آپ نے state لگا دینا ہے state لگائیں گے دیکھیں یہ ہمارا portion ادھر سے out ہو جاتا ہے آپ نے ادھر سے rotate کی command لینی ہے اور اس کو ادھر سے rotate کر دینا maximum کہ بھی آپ کا area جو ہے وہ اس طرح اس میں clear ہو جائے آپ نے اس طرح اس کو ادھر سے rotate کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے copy کی command لینی ہے اور دوبارہ اس triangle کو آپ نے آگیا آ جانا ہے اور ادھر ہمارے پاس seven fifty کے اوپر ہم نے اس کو close کیا تھا تو آپ نے ادھر سے تھوڑا اس کو پچھے رکھ لینا تاکہ ہماری وہ rd ادھر سے clear ہو جائے اگر rd آپ کی ادھر نہیں لکھی بھی تو آپ اوپر اس کو match line بھی لگا سکتے ہیں تو اگر rd لکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے ادھر سے اسی طرح copy کر کے seven fifty والی یہ ہماری rd بنتی ہے آپ نے ادھر plan کی اوپر اس کی rd seven zero plus seven fifty ادھر سے آپ نے کر دینی ہے zero plus seven fifty کی rd آپ ادھر سے اس کو پر لگا دیں تو یہ ہماری match line ہونی چاہیے ادھر سے seven fifty کی rd نظر آنی چاہیے اور اس sheet کے اندر بھی seven fifty کی rd نظر آنی چاہیے تبھی ہم نے second triangle کو جب لگا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس میں ہمارا area out ہو گیا ہے آپ نے اسی طریقے سے rotate کی command لینی ہے اور ادھر سے اس کو rotate کر دینا ہے کہ ہمارے plan کا وہ maximum حصہ جو ہے وہ سارا کا سارا ادھر سے اس کے بیچ میں آ جائے تو آپ نے اس طرح اس کو لگا دینا ہے اس کے بعد same to same اسی پراس کے ساتھ آپ نے ادھر سے copy کی command لینی ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو pick کر لینا ہے کسی جگہ سے بھی اور ادھر سے آپ نے اس کے اوپر one forty one plus four hundred کے ہماری rd آ رہی ہے تو اس کو اوپر آپ نے لگانا ہے اور اس کو بھی آپ نے ادھر سے اسی طرح rotate کر دینا ہے یہ آپ اس کے plan کے اندر اس کے parts آپ لگا دیں گے یہ اسی طرح اس کے بعد ہم نے viewport کے اندر جا کے اس کو adjust کرنا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے یہ تینوں ہماری triangles جو ہیں یہ rectanglers جو ہیں تھوڑی الاد الادہ direction کے اندر ہیں اس کو ہم نے اس کے جو view ہوئے گا وہ ہم نے پلان کے اوپر جا کے adjust کرنا ہے اسی طریقے سے آپ نے اس rectangular کو دوبارہ drag کر دینا ہے اسی same to same scale scale کے اندر seven fifty اور اس کے بعد آپ نے space کو دبا کے اور two eighty پہ آپ نے اس کی triangle بنا دینا ہے آپ نے اس کی triangle اور اس کی rectangular same to same بنانی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے move کرنا ہے اور move کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو ادھر لگا دینا ہے place کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کا maximum area اس کے اندر clear ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے دوبارہ ادھر سے copy اس کو تھوڑا سا آپ نیچے move کریں گے ہماری ڈیز ادھر سے بلکل clear ہونے چاہیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ادھر سے copy کی command لینی ہے دبارہ اور ادھر سے آپ نے move کرنا ہے اور اگر seven ہنڈڈ والی ڈی جو ہمارے پاس آ رہی تھی اس کو آپ نے ادھر سے clear کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس تھوڑا سا ادھر زیادہ آ رہا ہے gap تو اس کو آپ نے تھوڑا سا اسی طرح move کر کے اور ادھر سے اس کو clear کر سکتے ہیں کہ seven ہنڈڈ والی جو ڈی ہے ہماری وہ دونوں طرف سے ادھر آ جائے اس کے بعد آپ نے دوبارہ copy کی command لینی ہے اور اس کی third number کے اوپر جا کے اور ادھر سے one fourteen والی ڈی کو آپ نے ادھر سے clear کر لینا ہے آپ clear کریں گے تو یہ آپ نے اسی طرح اس کو اس portion کو آپ نے ان کو لگا دینا ہے تو یہ paper کو set کرنے کے بعد یہ آپ دیکھیں گے یہ مرپس elevation ہے start والا تو آپ نے ادھر سے ایک land لگا دینا ہے ادھر جس کو پر آپ نے ادھر سے اس کی ڈی اور اس کا elevation دیا ہے وہ آپ نے ادھر سے copy کر کے ادھر لکھنا ہے ادھر آپ نے اس کو copy کر لینا ہے اور ادھر اس کے آگے آپ نے vop elevation آپ نے اس کو لکھ دینا ہے اور اس کو copy کر کے اور دوبارہ اوپر والی سائیڈ کے اوپر تھوڑا سا آگے ادھر آپ نے vop station zero plus zero zero آپ نے ادھر سے enter کر دینا ہے تو یہ آپ نے سب سے پہلے یہ لگا دینا ہے اس کے ساتھ اس کا تھوڑا سا scale وغیرہ آپ نے ادھر سے اس کو adjust کر دینا ہے بلکل اس land کے ساتھ اس کے بعد آپ نے ادھر آ جانا ہے center پہ اوپر تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس zero plus seven hundred کی آر ڈی تھی ادھر سے ہمارے پاس vertical curve ہماری length جاری three hundred تو آپ three hundred divided by two کریں گے تو وہ one fifty والی بن جائے گیا آر ڈی تو آپ نے ادھر سے fifty fifty کے grade لگے ہیں ہیں fifty hundred اور one fifty تو آپ نے ادھر one fifty کے اوپر آنا ہے اور ادھر آپ نے ادھر سے state line لگا دینی ہے اسی طریقے سے آپ نے ادھر zero fifty hundred اور one fifty کے اوپر ادھر آپ نے ایک اور لین اس کے پہلے برابر بلکل لگا ہے اپنے اوپر plan کے اوپر آ جانا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس پی سی پی ٹی پوائنٹ ادھر لگے ہوئے تھے آپ نے اس کا text ادھر سے copy کرنا ہے اور ادھر نیچے لے جانا ہے اور اس کو آپ نے تھوڑا سا rotate کر دینا ہے اپنی alignment کے ساپ سے بلکل نائنٹی کے اوپر اور ادھر سے آپ نے اس کو move کر کے اور ادھر لگا دینا ہے ادھر 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 سے آپ ہمارے پاس پی سی لکھا ہے تو آپ نے ادھر پی سی کے آگے وی لگا دینی ہے اور اسٹیشن ہمارے پاس جو ادھر آ رہا تھا بلکل لیچے آپ plan کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں five zero plus five fifty تو آپ نے ادھر سے اس کا zero zero plus five fifty point zero zero آپ نے ادھر سے اس کا station لگا دینا ہے اور اس کو آپ نے ادھر سے move کر کے آپ نے اس کو ادھر سے اوپر والی سیڈ کے اوپر ادھر لگا دینا ہے اس کے پاس آپ نے copy کرنی ہے ادھر سے اور ادھر نیچے ادھر آ جانا ہے اور ادھر vpc آپ نے اسٹیشن کی جگہ ادھر vpc elevation آپ نے ادھر کر دینا ہے اور نیچے جو ہمارے پاس elevation اس لین کا آ رہا ہے ادھر بلکل exact ID ہمارے دیا آ رہی ہے تو two zero six point two eight six تو two zero eight point two six zero آپ نے ادھر vpc کا elevation ادھر لگا دینا ہے ایسی طریقے سے اس ٹیکس کو آپ نے دوسے copy کر لینا ہے ادھر center سے اور اپنے پی ٹی پوائنٹ کو پر ادھر آپ نے آ جانا ہے ادھر تو اگر ہمارے پاس vpc لکھا ہوا تھا تو آپ نے دوسے اس کو change کر دینا ہے سیڈ کی جگہ پر vpc کر دینا ہے اور نیچے جو ہمارے پاس station آ رہا ہے اس RD کا وہ آ رہا ہے zero پلس eight fifty تو آپ نے دوسے eight fifty point zero zero ادھر لگا دینا ہے اور اسی طریقے سے نیچے اس کا elevation ہمارے پاس آ رہا ہے two zero seven point eight three three تو آپ نے اس کا elevation پہلے bpt कر دینا اس کو اور two zero eight point seven eight zero آپ نے اس کا ادھر سے elevation کر دینا ہے two zero seven point eight three three seven point eight three three آپ نے اس کا ادھر سے elevation تو آپ نے اس کے پیٹی پیٹی پوائنٹ لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے اسی پورے segment کو آپ نے copy کر لینا ہے دہ سےladım ٹی والا جو portion ہوئے گا اس کو بھی آپ ادھر سے copy کر لیں وہ ادھر سے آپ select کر لیں کہ ہماری next vertical color بھی ہماری تھئی ھائنڈیڈ میٹر کی ہے تو آپ نے ادھر سے دیکھ لینا ہے zero fifty اور one fifty ہمارپس ادھر آرہا ہے تو آپ نے اس لینڈ کے ساتھ ادھر اس کو ادھر لگا دینا ہے تو ادھر سے ادھر سے آپ نے وہی کو آپ نے ہا vine پس extends copy نہیں ہوا اپنے اس کو copy کر کے اور ساتھ اس کے ہی ادھر لگا دینا ہے تو نیچے سے اپنے vpc station دیکھ لینا ہے one plus four fifty تو اپنے اوپر سے اس کو جسٹ ادھر سے change کر دینا ہے one plus four fifty point zero zero اور نیچے جو ہمار پاس ادھر elevation آ رہا ہے two zero seven point one six seven تو اپنے ادھر سے elevation کو change کر دینا ہے two zero seven point one zero seven اس کے بعد آپ نے پیٹی پوائنٹ کو اوپر آ جاننا ہے one plus seven fifty کی rda اور نیچے اس کا elevation two zero five point two and two تو یہ آپ نے ادھر اسی طریقے سے یہ اس کے پی سی پی ٹی پوائنٹ سارے لگا دینے اس کے اندر اور جو بھی آپ ادھر سینٹر لینڈ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں ادھر اس کو اوپر نسل یا سرفیس جو پروفائل آپ کا پاس اس کا dimensions وغیرہ آپ ادھر دے سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے ادھر سے پلان کے layout کو پر آ جانا ہے تو آپ نے ادھر layout کو پر آ جانا ہے ادھر سے آپ یہ دے سکتے ہیں کہ ادھر template ہم نے بنائی ہوئی ہے ساری اس کے مطلق میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں تو آپ نے ادھر سے model کے اوپر آنا ہے اور نیچے سے یہ rectangular جو ہم نے ایک بنائی ہوئی ہے same to same آپ نے اس کو ادھر سے copy کر لینا ہے آپ نے copy کرنے کے بعد آپ نے ادھر layout کو پر آنا ہے اور اس کو ادھر right click کر کے یا control بھی کر کے آپ نے اس کو paste کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو دسے copy کی command لے لیے لیے اس rectangle کی اور اس سے select کر کے اور اس سے ہم نے changes والے column کے bottom تک اس کو select کر لینا ہے changes والے bottom تک اس لیے کہ ہم نے ادھر سے اس کی changes ادھر سے start کر رہے ہیں تو ادھر سے یہ ہمارا level ادھر سے start ہوئے گا تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے اس کو ادھر کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو کتبارہ copy کرنا ہے اسی rectangular کو اور ادھر سے آپ نے اس کے bottom سے select کرنے کے بعد ادھر اوپر top کے اوپر لگا دینا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ادھر ہمارا پاس نیچے اس کا فیل آ جائے گا اور اوپر ہمارا پاس اس کا plan آ جائے گا تو اس کے بعد آپ نے M view کرنا ہے M view کی آپ shot کی لیں گے اس کو تو آپ نے ادھر سے M view کو آپ نے ادھر سے کر کے اور select کر لینا ہے اور ادھر سے آپ نے rectangular کے ساتھ دونوں کنارے آپ نے اوپر والی plan کے بھی select کر لینی ہے اور command کو دوبارہ repeat کر کے اور نیچے بھی آپ نے exact جیتا کہ ہمارا پاس area آ رہا ہے آپ نے ادھر سے اس کو select کر لینا ہے کرنے کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا پاس بھولا plan ادھر سے out ہوا ہوا ہے ادھر سے ہم اس کی اگر adjust کرتے ہیں تو یہ ہم نے جو print area بنایا تھا جو plan کا تو وہ ادھر سے وہ out ہو رہا ہے ادھر بلکل اس کا بیج میں سیدھا نہیں آ رہا تو اس کے لیے آپ نے ادھر سے UCS کی command use کرنی ہے UCS آپ نے enter کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کا triangle کا جو bottom ہے وہ rectangular کا وہ کرنا ہے اس کے بعد second point کو click کرنا ہے اور اس کے بعد third point کو click کر دینا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمارا plan ادھر سے update نہیں ہوا ہے تو آپ نے ادھر سے plan کی command لے لینا ہے plan کی command لینے کے بعد آپ نے ادھر سے کرنا ہے current UCS آپ سے پوچھ رہا ہے تو آپ نے اس کو ادھر click کر دینا تو آپ دیکھیں ہمارا plan ادھر سے state ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے اس triangle rectangular کو اپنی اس rectangle کے اوپر آپ نے select کرنا ہے تو آپ اس کو ایسے کریں گے تو آپ نے دوبارہ اس view کو اندھر آنا ہے اور ادھر سے double click کر دینا ہے آپ نے اس کے اندھر اور ادھر سے آپ نے zoom zoom enter اور اس کے بعد zoom ورل کو کو آپ نے لے لینا ہے ادھر سے تو آپ دیکھیں گے ہمارا پاس ادھر zoom world آ رہا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ control کو press کرنا ہے اور mouse کو right click کو ادھر سے click کر دینا تو یہ end point ادھر ہمارا پاس اس کا آ رہا ہے تو آپ نے select کرنا ہے اور پہلا کرنا تو آپ نے ادھر سے select کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ control کو keyboard مدد پرس کرنا ہے mouse کی مدد سے right click کر کے اور end point دوبارہ select کر کے اور ادھر سے آپ نے اس کی window کو select کر لینا ہے آپ window کو select کریں گا تو یہ دیکھیں گا ہمارا پاس یہ اس کا پورا view بالکل exact fit ہو گیا اس کے اندر اسی طریقے سے آپ نے نیچے آ جانا ہے profile والی area کے اندر اور ادھر سے بھی آپ نے اس window کے اندر double click کرنا ہے double click کریں گا تو یہ آپ کی window آگے پیچھے proof کرے گی تو آپ نے ادھر سے same to same zoom اور window کے command لینے ہیں کیونکہ یہ ہمارا rectangular کے اندر ہے profile اس کے لیے ہمیں problem نہیں ہے zoom window لینے کے بعد آپ نے control keyboard کی مدد سے پریس کر کے right click کرنا ہے تو یہ window آپ کے سامنے open ہو جائے گی یہ ادھر سے آپ نے endpoint کو select کر لینا same to same جس طرح ہم نے profile کو پر کیا تھا اور ادھر سے آپ نے آنا ہے اور دوبارہ آپ نے دوسری سیٹ کو اوپر بھی right click کر کے control کو press کر کے اس کو ادھر سے اسی طرح adjust کر دینا تو آپ دیکھیں گا ہمارا یہ اوپر plan اور نیچے profile ملکل exact اپنی جگہ کو پر آگئی ادھر سے آپ یہ دیکھ جائے کہ ہمارا پاس یہ ٹیکسٹ جائے ہمارا پاس تھوڑا سا rotate ہوا ہوا ہے تو آپ نے دوسری دوبارہ کلک کرنا ہے اور اس ٹیکس کو یا تو copy کر کے اس کو بدوبارہ paste کر دینا ہے یا آپ نے ادھر سے دوبارہ کلک کر کے ادھر سے manual آپ اس کو adjust کر سکتے ہیں ادھر سے آپ adjust کریں گے تو آپ کے آگے پلان کریں اس کے بعد آپ نے اس کو سیدھا کر دینا آپ ادھر سے دیکھنے کا ہمارا پاس یہ بھی کسی station وغیرہ بھی تھوڑا سی out آ رہے ہیں تو آپ نے normal سا plan کو بھی آپ آگے پیچھے اس کو adjust کر سکتے ہیں کرنے کے بعد آپ ادھر double click کر دیں اس کے بعد نیچے آپ اسی طرح profile کا بھی segment کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ بھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اسے plan and profile کو ادھر adjust کر لیا اب یہ آپ نے اسی کو same to same پورے section کو ادھر سے copy کر لینا ہے اور copy کرنے کے بعد ساتھ ادھر اس کے ساتھ دوسری جگہ پہ آپ نے اس کو place کر دینا ہے کرنے کے بعد آپ نے اوپر اسی طرح double click کرنا ہے اور اسے plan آپ نے یہ second number کے sheet ہم نے adjust کرنی ہے تو اس کے لیے آپ نے وہی command vcs کو سب سے پہلے کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کا sheet کا پہلا corner اس کے بعد آپ نے sheet کا second corner اس کے بعد third corner آپ نے click کر دینا ہے اور ادھر آپ نے plan لکھ دینا ہے plan لکھ کے آپ enter کر کے current vcs کو آپ activate کر دیں گے اور اس کے بعد آپ نے ادھر سے zoom window کی command لے لی ہے zoom enter w enter اور ادھر سے control کو press کر کے mouse کے button کو آپ نے press کرنا ہے یہ window آپ کے سامنے آ جائے گی endpoint ادھر سے جو ہمارے پاس آ رہا تھا ادھر سے آپ نے اس point کو select کر لینا اس کے پہلے point کو اور اس کے بعد second point کو بھی آپ نے اسی طرح control right click کر کے endpoint کو آپ نے ادھر سے select کر لینا ہے تو یہ window آپ کے center میں آ جائے گی ادھر سے آپ اس کا view وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی change کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں تو اسی طرح نیچے آپ نے profile والا section کو پر بھی آ جانا ہے اور جو second number کی profile ہے اس کو بھی آپ نے same to same اسی طرح zoom window کی command لینی ہے اور control کو press کر کے right click کرنا ہے endpoint کو آپ نے ادھر سے click کر لینا ہے جو overlap sheet کا دوسرا کنارہ ہے اس کو آپ نے ادھر سے select کر کے اور control mouse کو press کر کے ادھر سے endpoint کو دوبارہ select کر لینا ہے اور ادھر سے اس corner کو آپ نے select کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھیں گا آپ کا جو point ہے وہ بالکل center میں sheet آ جائے گی اس کے بعد آپ نے دوبارہ ہے اس کو ادھر سے copy کر لینا اور copy کرنے کے بعد آپ نے ادھر اس کو place کر دینا ہے اوپر سے آپ نے double click کر کے پلان کے اوپر third number کا جو ہمارے پاس sheet ہے اس کو بھی آپ نے اسی طریقے سے سب سے پہلے ucs کو آپ نے select کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کا bottom corner پہلا corner اس کے بعد یہ second corner اور اس کے بعد یہ third corner آپ نے اس کا click کر کے اور ادھر سے plan آپ نے کر دینا ہے اور current view اس کا کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اسی طریقے سے ادھر سے اس کا آپ نے zoom window کے command لینی ہے اور control کو keyboard کے مدد سے پیس کر کے اور ادھر سے end point آپ نے جیسے اس point کو ادھر سے select کرنا ہے اور ادھر سے آ کے آپ نے اسی طریقے سے دوسرے point کو بھی آپ ادھر سے select کر سکتے ہیں کرنے کے بعد آپ enter کر دیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس sheet one two three اس کا plan complete ہمارے پاس ادھر fix ہو گیا اسی طریقے سے نیچے آپ نے ڈبل کلک کر دینا ہے اور اس جو شیٹ ہے ہماری اس کو بھی آپ نے اسی طریقے سے زوم زوم اور ونڈو کی کمانڈ لینی ہے ادھر سے کنٹرول کو پریس کر کے ادھر سے اینڈ پوائنٹ اس کا جو ہمارا ادھر والا کارنر ہے ادھر سے لے کے اور آپ نے ادھر تک اس کو پریس کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے بہت ڈبل کلک کر دینا ہے تو آپ دیکھیں گے ہمارے پاس ادھر پلان اینڈ پروفائل کے شیٹ ساری ایڈجسٹ ہو گئی اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ادھر کارنر ادھر نظر آ رہے ہیں سارے جو کہ ہم نے ادھر پلان کے اوپر یہ بنائے ہوئے تھے سارے تو آپ اس کو یا تو ادھر سے ہائیڈ کر دیں یا آپ اس کو ریس کر دیں کی کس کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اس کو ریس کرنا چاہتے ہیں ریس کر دیں یا ہائٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ادھر سے ایسولیٹ کے اندر آنا ہے اور ہائٹ اوبجیکٹ کو آپ نے ادھر سے کر دینا ہے سیم تو سیم آپ نے اسی طرح آپ اس کی لیئر وغیرہ کو بھی ادھر سے آپ کر سکتے ہیں نیچے جو ہیں تو ان کو میں ادھر سے ہائیڈ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ رائنگ میں نے ادھر ڈسکرپشن کے اندر رکھنی ہے تو تاکہ آپ کو یہ چیز پوری کی پوری ملے تو آپ نے ادھر سے ان چیزوں کو ادھر سے ہائیڈ کر دینا ہائیڈ کر رہے ہیں تو یہ آپ کے آگے آپ دیکھیں گے کہ ادھر آپ کے پاس وہ لائنز وغیرہ ختم ہو گئی اور آپ کا پلان بلکل ایگزیک آ گیا تو اس کے بعد آپ نے ادھر کانر کو پھر کلک کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کسٹم سکیل ہمارے پاس ادھر وان وان کا آ رہا ہے تو یہ ہم نے جو ادھر سے ٹرینگل کو کاپی کی تھی سیم تو سیم ہم نے اس کو ادھر لگایا تھا یہ تھوڑا سا ہمارا کم ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے اس کو مینوولی موو کیا تھا یہ پوائنٹ نظر نہیں آ رہا تھا تو اگر آپ اس کو سکیل کا جو بھی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا سکیل ان کا آپ اسی طریقے سے رکھ سکتے ہیں ادھر سے اس کا سکیل وغیرہ کو بھی آپ نے ادھر سے ٹرینگل کو سیلیکٹ کرنا ہے تو یہ آپ کا سکیل آپ کو ادھر نظر آنا شروع ہو جائے گا تو آپ نے یہ سکیل کو اسی طریقے سے ارجسٹ کر دینا ہے سکیل کو اپر میری ایک کمپلیٹ ویڈیو بنی بھی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو آگے آپ آ جائیں تو یہ ہمارے پاس ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں ہاریزنٹل آلائنمنٹ ہے نیچے سپر ایلیویشن اور گیڈ پرسنٹ ہے ہاریزنٹل لائنڈ کے لیے آپ نے ادھر سے ایک لائنڈ کو ادھر سے پک کرنا ہے سچیل لائنڈ کو ایفیٹ پریس کر دینا ہے اور ادھر آپ نے ایجزیکٹ ادھر نیچے آ جانا ہے ادھر اس کلوم کے ادھر باٹم تک آپ نے ایک لائنڈ ادھر سے لگا دینا ہے اس کے بعد جو اوپر والی لائن ہوئے گی اس کو آپ نے ادھر سے ٹرم کر دینا ہے نیچے آپ نے ایک لائنڈ ادھر لگا دینا ہے تو یہ جو پیچھے والا سسٹم ہوئے گا یہ ہمارا پورشن ہوئے گا یہ ہمارا ادھر سے ٹینجنٹ کر لائے گا ٹینجنٹ اس کے بعد جو ہمارا پاس یہ پیٹی پوائنٹ آ رہا ہے ادھر آگے تو اس کے سامنے آپ نے دسے لین کو کلک کرنا ہے لös ہے اسی طریقے سے پی ٹی ٹی پانٹ جو ایگزیکٹ آ رہا ہے اس لین کو آپ نے در ادھر نیچے تک لگا دینا ہے اور جسے آپ نے اس کو ایکسچا پورشن کو آپ نے ٹرین کر دینا ہے یہ درمیان والا پورشن ہمارا قرب والا ہوئے گا اور اوپر والا پورشن ہمارا پاس اس کا پچھے والا ٹی ینجنٹ والا ہوئے گا تو آپ ادھر سے ریڈیس دیکھ لینا ہے ریڈیس سیکھ ہملڈےڈ ہے اور رائٹ سائیڈ کی یہ کر دیا ہے تو آپ نے ادھر سے سب سے پہلے ادھر سہائیڈ کو پر آ جانا ہے compartment لینی ہے اور ادھر سے آپ نے آپ نے ادھر سے اس کے لکھ دینے پھلکےز لکھتے ہیں آپ نے ادھر سے ٹینجنٹ لکھ دینا ہے اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا بہت کم ہے تو ادھر سے اس کا سکیل جتنا رکھنا چاہتے ہیں اتنا سکیل آپ ادھر سے چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے موو کرا کے بلکل ایگزیک سینٹر کے اوپر رکھ لینا ہے آپ نے اسی کو آج دیسے کاپی کرنا ہے اس پورشن کو اور اپنے کرب والے پورشن کے درمیان میں لیانا ہے ادھر کرب والے پورشن کے درمیان میں آپ اس کو ادھر پیسٹ کر دیں ڈبل کلک کریں اور ادھر سے آپ نے لکھ دینا ہے کہ کرو ریڈیس سکس ہنڈیڈ اور رائی کرو آپ کی کرو رائٹ ہوئے گی تو آپ نے رائٹ کر دینا ہے لیفٹ ہوئے گی تو آپ نے ادھر سے اس کو لیفٹ کر دینا ہے تو ہمارے پاس آپ ادھر سے اوپر سے دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پاس یہ ادھر رائٹ سائیڈ کے اوپر جا رہی ہے تو ادھر سے آپ نے رائٹ کرو کر دینا ہے اس کے بعد کپی کرنا ہے اور کرو سے پیچھے والا جو پورشن ہوئے گا جو ہم نے ادھر ٹینجنڈ لکھا تھا اس کو آپ نے ادھر لگا دینا ہے تو اسی طریقے سے یہ آپ نے اس پورشن کو ادھر سے کمپلیٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر سے ہماری کرب سچارٹ ہو رہی ہے تو نیچے ہمارے جو گریڈ ہوئے گا وہ لیفٹ اور رائٹ کا جو ہمارے ٹیپیکل سیکشن کو پر دیا گیا ہے ٹو پائنٹ فائی پرسنٹ تو وہ آپ نے ادھر لگا دینا ہے اسی کو آپ نے ٹینجنٹ کو ادھر کاپی کرنا ہے اور دونوں کے ادھر نیچے لگا دینا ہے اور ادھر سے آپ نے جو بھی رائنگ کے اندر آپ کا مینس ٹو پائنٹ فائی پرسنٹ یا ٹو پرسنٹ جتنا بھی آپ کا گریڈ دیا جا رہا ہے وہ آپ نے ادھر لگا دینا ہے تو یہ آپ نے اسی طرح آپ نے یہ دونوں گریڈ ادھر لگا دینا ہے اس کے بعد یہ ہماری ادھر ریڈیس تھا سکس ہمڈ میٹر کی کرب تھی تو ہمارے پاس یہ پی سی پوائنٹ تھا تو آپ نے اسی طریقے سے سپر ایلیویشن کا جو بھی ڈیٹا وغیرہ آپ کے پاس ہوئے گا جو بھی جتنا بھی آپ نے ڈیٹے کے ساب سے اس کی ٹی آر کی لیندھ بنتی ہے میں اسے ایک جسٹ ایک ریزیوم کر کے ایک لین لگا دیتا ہوں کہ ہمارے پی سی پوائنٹ سے اندر ہم نے ٹوائی پرسنٹ آنا ہوتا ہے تو آپ ادھر سے لے کے ادھر تک کا یہ جو آپ کا آؤٹسائیڈ کا پورشن ہوئے گا یہ ہمارا ادھر ٹی آر آؤٹر آجائے گی اور نیچے بھی اسی طریقے سے آپ نے ادھر سے ریکٹینگلر کی یا لیندھ کی کمانڈ لے لینی ہے اور ادھر سے جتنا بھی آپ کا انر سائیڈ کے جو ٹی آر ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے تو آپ نے اپنی ڈرین کے ساب سے ادھر اس کو پر لین لگا دینی ہے دونوں لینے آپ نے لگا دینی ہے اور ادھر سے آپ نے اس سلوپ کو کاپی کرنا ہے اور ادھر آپ نے ادھر اس کو ادھر لگا دینا ہے بلکل ایکزیک سینٹر کے اوپر ادھر سے آپ نے اس کے اوپر پ ہی آر آپ نے ادھر سے انٹر کر دینا ہے اور اس کو کپی کرنا ہے اور ادھر نیچے آپ نے اس پورشن کے اندر لگا دینا ہے تو مطلب یہ اس پورشن کے پلان شو کر رہے گا ہمارا ہے کہ دو پائنٹ فائف پرسنٹ کا گریڈ ہمارا اس آڈی دکھا رہا ہے اس سے آگے ہماری transition ہے اور آگے ہمارے پاس ادھر max separation کا portion ہے تو max separation کے لئے بھی آپ نے ادھر سے اس سلوپ کو آپ نے ادھر سے copy کر لینا ہے اور بالکل exact کے اوپر ادھر آ جانا ہے اور ادھر آپ نے ادھر سے دیکھ لینا ہے کہ ہمارا پاس اگر right side کی کرو ہے تو ہمارا جو left side کا portion ہوئے گا وہ ہمارا plus کے اوپر آئے گا تو آپ نے ادھر plus کے اوپر six percent یا جتنا بھی آپ کا max super elevation اس portion کے اندر drawing کے اندر دیا گیا ہے وہ آپ نے دیکھ کے ادھر لگا دینا ہے اور اس کو copy کر کے نیچے لیانا ہے اور جو نیچے والا portion ہوئے گا اس کو آپ نے minus کے اندر show کر دینا ہے تو یہ آپ نے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پاس یہ اسی طریقے سے یہ triangle length ہو رہا اور ان data کو آپ نے fill کرنا ہے اسی طرح آپ نے اس کو ادھر سے copy کر لینا یہ rectangular اور یہ rectangular اور ادھر سے TR کی length کو اور یہ ہمارا پاس ادھر آگے آ جائے گا اسی طریقے سے جہدھر ہماری curve start ہو رہی ہے ادھر آپ نے اس کو جو data کے حساب سے ادھر جہدھر بھی آ رہا ہے تو آپ نے اس کو لگا دینا ہے لگانے کے بعد آپ نے اس کی پوری working same to same اسی طرح کریں گے جس طرح یہ میں کرتا جا رہا ہوں یہ آپ کو رینگ کے اندر یہ باقیدہ mention کیا گیا ہوگا تو آپ نے یہ نیچے والے جو پورسینیں سارے اس کے اندر بھی سارا اپنے curve کے حساب سے ادھر data وغیرہ ادھر لگا دینا سارا تو یہ میں نے complete ویڈیو آپ بھی کر دیئے گی آپ اس کا print view لے سکتے ہیں ادھر سے print اس کا set کر سکتے ہیں اور ادھر سے آپ نے اس کی جو بھی چیننگز وغیرہ ہوئے گی آپ اس سے کر سکتے ہیں لیے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس پیائی روٹیٹ ہو گئی تھی سارے تو یہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو دسر تاپی کر کے model ویکو پر بھی دوبارہ لگا سکتے ہیں اور ادھر سے اس کی layer کو off کر سکتے ہیں تو یہ اس طرح آپ نے plan and profile کو آپ نے بنا لینا ہے اس کے lips command بہت طرح بڑی ویڈیو ہوگی ہے میں امید کرتا ہوں بہت useful ویڈیو آپ کو یہ تصیلی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میری ویڈیو کا آپ like ضرور کیجئے میرے چینل کو subscribe کر دیجئے اللہ حافظ